اللہ علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرص سے پروگرام دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا سیکھ کر دوسروں تقنیقی کی دعوت پہنچاؤں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا اول تا آخر دیکھوں گا اللہ کرم اے سکرے تجھے پیجا میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مجیدوں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مجیدوں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مجیدوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلاف قریش ایلافیهم رحلتا الشتاء والصیف فلیعبدوا رب غادل بیت اللذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف صدق اللہ 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 سلام یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو اللہ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل عقا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو اللہ یا الہی بھول جاؤں نظر عقیم تکلیف کو شادییں دیتار حسن مطفح کا ساتھ ہو یا الہی نگ لائے جب ریدی پہ پاکیاں بھول کی نیچی نیچی نظروں کی حیاء کا ساتھ ہو یا الہی جو دعا نے علم تجھ سے کرو اللہ یا الہی جو دعا نے کہ ہم تجھ سے کریں خود سیوں کے لب سے آمی را بنا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گیرہ سے سر اُٹھائے دعا لگتے بیدار ریش کے مطفح کا ساتھ ہو مطفح کا ساتھ ہو مطفح 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 اللہ رسول آئیے درود پاک پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد آج کا یہ سلسلہ دعا کے تعلق سے ہے کہ دنیا بھر میں جو اس وقت بیچینی پریشانی پھیلی ہوئی ہے اور روز بروز گویا کہ اس پریشانی میں بیچینی پریشانی پھیلی ہوئی ہے۔ بیچینی میں اضافہ ہوتا سنائی دے رہا ہے اور دنیا بھر میں ایک گھبرات ہے۔ بچے بڑے بوڑے کافی پریشان ہیں۔ کرونا وائرس کے تعلق سے بھی ٹھک ٹھاک پریشانیاں ہیں۔ اگرچہ جنہیں بھی یہ مرض ہوا ان کے ٹھیک ہونے کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ ہنے اگر ڈیڑھ لاکھ لوگوں کو یہ وائرس ہوا ہے تو پانچ ہزار کے آس پاس اس میں ہلاکتیں ہوئی ہیں اور ستر ہزار سے زیادہ لوگ ریکور بھی ہوئے ہیں اور بکیا تھوڑے سی ویئر وغیرہ ہیں۔ تو ہے تو پریشانی والی ہی بات اور دنیا میں اس کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں بھی اس کے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور کیے ہی چلے جا رہے ہیں اور گیدرنگز اور عوامی اجتماعات وغیرہ کے طور پر بھی جو پابندی کی گئی ہے۔ تو دعوت اسلامی نے بھی یہاں ہے اس کو ایک آن کیا ہے اگرچہ یہ ہمارا اجتماع تھا اور دنیا بھر میں اجتماعی طور پر عاشقان رسول نے جمع ہونا تھا لیکن ظاہر ہے کہ ایسے قانون جو اسلام و دین سے نہیں ٹکڑتے شریعت کے مطابق ہیں اور یہ تو ویسے ہماری بہتری کے لیے ہے اور حکومتوں نے یہ فیصلے کیے ہیں اور ہم بھی انشاءاللہ تعالی انہی اقدامات کو لے کر چل رہے ہیں تو ہم نے یہ عوامی اجتماعات تو ختم کر دیئے لیکن مدنی چینل پر دعا ہو رہی ہے انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد عمیل سنت بھی تشریف لائیں گے اور دعا بھی آپ کریں گے اور انشاءاللہ کچھ مدنی پھول بھی آپ سے لیں گے نصیتیں بھی لیں گے اگرچہ وقت بہت بہت تصر ہے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن میں یہی ارز کروں گا کہ ایک روایت ہے اس روایت کو اگر آپ توجہ سے سنیں تو روایت کچھ اس طرح ہے کہ جب کسی قوم میں اعلانیاں فہاشی فہاشی میں بیہیائی بدکاری یہ آ جاتی ہیں چیزیں تو جب کسی قوم میں اعلانیاں فہاشی عام ہو جائے گی تو ان میں تعون اور ایسی بیماریاں ظاہر ہو جائیں گی جو ان سے پہلوں میں کبھی ظاہر نہ ہوئی تھی یہ روایت ہے طویل ہے یعنی جب لوگ نابطول میں کمی کرنے لگ جائیں گے تو قہت سالی شدید تنگی اور بادشاہ کے ظلم کا شکار ہو جائیں گے جب زکاة کی ادائی کی چھوڑ دیں گے تو آسمان سے بارش روک دی جائے گی اور اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان پر کبھی بارش نہ ہوتی بارش نہ برستی جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کا آحد توڑنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر دشمن مسلط کر دے گا جو ان کا مال وغیرہ سب کو چھین لے گا جب حکمران اللہ تعالیٰ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرے قانون اور اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے کچھ لیتے اور کچھ چھوڑتے چھوڑنے لگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ڈال دے گا تو اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے موجودہ حالات پر غور کریں یعنی ہم جو کچھ بدلنے جا رہے ہیں کہ یہ حالات بدل جائیں یہ سچویویشن بدل جائیں یہ صورت بدل جائیں تو ہمیں بھی تو بدلنا پڑے گا میری جو آج کا یہ جو چند ایک بدری پھول ہیں کچھ بیان کر رہا ہوں میں یہی ہے کہ ہم اپنی سوچوں کو بدلیں اپنی طبیعتوں کو بدلیں اپنی عادتوں کو بدلیں انشاءاللہ معاملات خود ہی پر خود بدلنا شروع ہو جائیں گے ہم خود بدلنے ہی رہے ہم جیسے ہیں ویسے ہی رہے ہیں اور جو سچویوشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ موجودہ حالات پر غور کریں تو آج ہمیں خطرناک و جان لیوہ بیماریاں کا پھیلاؤ قہت سالی شدی تنگی اور حکمرانوں کے ظلم کا سامنا دشمن کا تسلط اور مال و اسباب کا لٹ جانا غزب اور ہماری لسانی قومی اختلافات یہ سب ہمارے ان برے عامال کا نتیجہ ہے دیکھیں یہ وہ میں ان کی گناہوں کی بات گندا گناہ تو ہوتا ہی حلاقت والا ہے لیکن حدیثوں میں کئی ایسے گناہوں کا تذکرہ ہے ایسی برائیوں کا تذکرہ ہے جو ہمارے معاشرے پر ڈائریکلی افیکٹڈ ہو رہے ہیں اب ناب پول میں کمی ہو رہی ہے تو اس سے بھی معاشرہ افیکٹ ہو رہا ہے بے ہیائی عام ہو رہی ہے فہاشی عام ہو رہی ہے فہاشی پر اس کی پونی ڈیٹیل میں تو اتنا ٹائم نہیں ہے لیکن چونکہ بیماری کے تعلق سے جو بات آج ہمارا جو یہ سلسلہ بھی ہے تو اس میں بیماری ایک مرکزی موضوع ہے تو بیماری کے تعلق سے باگر بات کریں تو جب کسی قوم میں اعلانیاں فہاشی عام ہو جائے گی تو ان میں تعون اور ایسی بیماریاں ظاہر ہو جائیں گی جو ان سے پہلوں میں کبھی ظاہر نہ ہوئی تھی تو ایسی کئی بیماری ہیں ہمارے معاشرے میں جو پہلے نہیں تھے اب ہیں اور آ رہی ہیں لیکن ہماری فہاشی معاشرے میں جو ہے بے حیائی بے شرمی یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی آپ اپنی شادیوں کا جائزہ لیں اپنے تعلیم اداروں کا جائزہ لیں اپنے بازار و مارکیٹو کا جائزہ لیں اپنی فیملیز کا جائزہ لیں اپنی بچیوں کو دیکھ لیں اور اس کے علاوہ بہت ساری بے حیائیہ ہیں بہت سارے گناہ ہیں بہت ساری برائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہو رہی ہیں اگر ہم اپنے ان برائیوں بے حیائیوں بے شرمیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں حالات بھی اللہ کی رحمت سے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے لیکن اس کے لئے ہم کوشش تو کریں استغفار اپنی جگہ پر کرنا ہے توبہ اپنی جگہ کرنی ہے لیکن معاشرے کو گناہوں سے پاک کریں گناہوں سے پاک کریں اے سننے ہو دیکھنے والو اے عاشقان رسول خدا رہا اپنے اندر یہ تبدیلی پیدا کریں نیکی کی دعوت آم کریں برائی سے منع کرنے کی کوشش شروع کریں دعوت اسلامی یہی کام کرتی چلی آرہی الحمدللہ برسوس نائنٹین ایٹی ون سے دعوت اسلامی جو شروع ہوئی ہے اس کا کام تب سے یہ کام الحمدللہ ہوتا ہے چلا رہا ہے دنیا بر میں ہو رہا ہے آپ بھی ہمارا ساتھ دیں اور ان برائیوں کو ختم کرنے میں کوشش کریں برائیوں ختم ہو اور ہر جگہ نیکی کی دعوت آم کر کے برائیوں ختم کریں اب ملاوت یہ ہمارے معاشرے میں بددیانتی یہ ہمارے معاشرے میں سود ہی ہمارے معاشرے میں یعنی آپ غور کریں بعض برائیوں کے تعلق سے جیسے سود ہے سود کے تعلق سے کتابوں میں لکھا ہے کہ سود بھی ایسی طرح کا بیماری حضرت سیدنے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب کسی بستی میں بدکاری اور سود پھیل جائے تو اللہ پاک اس بستی والوں کو حلاق کرنے کی اجازت دے دیتا ہے تو ہم اللہ کرے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں ایک اور روایت میں ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات چیزوں سے بچو جو کہ تباہ و برباد کرنے والی ہیں صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سات چیزیں کیا ہیں ارشاد فرمایا شرک شرک کرنا جادو کرنا اسے ناحق قتل کرنا کہ جس کا قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا سود کھانا یتیم کا مال کھانا جنگ کے دوران مقابلے کے وقت پیٹ پھر کر بھاگ جانا اور پاک دامن شادی شدہ مومن عورت پر تحمت لگانا یہ حلاق کرنے والے سات کام ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا تو ایسی کئی برائیاں خرابیاں ہمارے معاشرے میں ہیں اور یہ کہا جا سکتا ہے جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی آتوکیں کرتو شکواہ زمانے کا ناقسمت سے گلا ہے دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی گفلت کی بدولت سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے خالی ایک کرونا وائرس ہی نہیں ہے ہسپتالوں کا حال دیکھیں ہسپتالوں میں بستر نہیں ملتے ہیں مریضوں کو صرف کرونا وائرس کی وجہ سے ہسپتالوں میں رشت ہے ٹھیک ہے وہ آج کرونا وائرس ہے اس میں پہلے کچھ اور تھا کبھی ڈنگی کا مسئلہ آتا ہے تو کبھی کوئی وہ چکن کا مسئلہ آ جاتا ہے کبھی کس کا تو یہ کھو گئے تو یہ ہو جائے گا یہ کھو گئے تو یہ ہو جائے گا فلاں 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 آئے دن کوئی نئی آفت کوئی نئی مصیبت نہیں پریشانی سنتے ہیں سیلاب زلزلے نہ جانے کیا کیا آفتیں ہمارے آپ گوھر کریں دنیا بھر کا جائزہ لیں کتنی اموات کتنی اموات کتنے حادثات کتنی بیماریاں ہسپتالیں بنتی چلی جا رہی ہیں بستر ہے کہ وہ خالی ہونے کا نام لی لے رہے قبرستان کی زمینوں کے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے لیکن مرنے والوں کی بھی تعداد برتی چلی جا رہی ہے تنگی پریشانی معاشی پریشانی ایکنومکلی کرائسیس تو برسوں سے ہم سنتے چلے آ رہے گے ایکنومکلی کرائسیس ہے معاشی پریشانی آئے معاشی پریشانی آئے جناب یہ یہ کرش ہو گیا تو یہ کرش ہو گیا تو فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا کتنی چیزیں ہیں ہم بدلنے کا نام لی لے رہے ہیں یعنی قرآن کریم میں واضح تو پر اشارت فرمایا خوشی و تری میں فساد ظاہر ہو گیا ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بعض کاموں کا مزا چکھائے تاکہ وہ باز آ جائیں یہ اشارت فرمایا اس آیے سے معلوم ہوگا گناہوں کی وجہ سے لوگ ہزاروں کسن کی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے جیسے ابھی میں نے ایک حدیث پاک آپ کو سنائی کہ جس کسی قوم میں اعلان یا بھی حیائی پھیل جانے کی وجہ سے ان میں تعور و مختلف امراض عام ہو جاتے ہیں یہ ابھی میں نے آپ کو سنائے تو ہم اپنے اندر یا تبدیلی لائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے میرے اے مدنی چلے کے ناظرین اے عاشقانِ رسول اور اس کے لئے ظاہر ہے کہ ہم کو نیکی کی دعویٰ تعم کرنی چاہیے اللہ کریم ہم سب کو یہ کرونا وائرس سمیت دیگر بلاؤں اور مصیبت اور آفتوں سے محفوظ فرمائے نیکی والے کام شروع کریں با قصد استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اللہ معاف کرنے والا ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور آج انشاءاللہ ہم دعا بھی کریں گے اللہ کے حضور توبہ بھی کریں گے حضرت نعمان بن سعید بیان کرتے گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بہترین لوگ وہ ہیں جو فتنے میں پرنے کے بعد توبہ کریں فتنے میں پرنے کے بعد توبہ کریں شعب الیمان کی یہ حدیث ہے اور اللہ کرے کہ ہم صحیح طور پر توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور صحیح طور پر استغفار کرنے میں بھی کامیاب ہوں یعنی گناہ پر ڈٹے نہ رہیں گناہ چھوڑیں گناہ چھوڑیں ذہن بنائیں کہ میں نے گناہ نہیں کرنا میں نے رب کی نافرمانی نہیں کرنی سوشل میڈیا کے ذریعے ٹی وی کے ذریعے بازاروں میں گھروں میں اکیلے میں لوگوں میں ہم نے اس سے بچنا ہے سچی توبہ کریں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفون روایت کیا ہے گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی مثل ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو اور جو شخص اس حال میں استغفار کرے کہ وہ گناہ پر قائم ہو وہ شخص کی مثل ہے جو اپنے رب سے مزا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور بس گناہ چھوڑنے کی نیت کا اللہ غفور الرحیم ہے وہ کرم والا ہے وہ ستار ہے وہ غفار ہے وہ سبحان ہے وہ رحمان ہے وہ مزتریب قلب کی دعا قبول فرماتا ہے استراب قلب بیچے نہیں ہیں بے کلی ہے پریشانی ہے سمجھے نہیں آرہا کہ ہوگا کیا کل کیا اناؤس ہو جائے کل کیا اعلان ہو جائے کل کیا بند ہو جائے کل کس نئے ملکی اطلاع آ جائے کچھ نہیں پتا چلتا کس کے گھر میں کیا ہو جائے کچھ نہیں پتا چلتا اتنی بیچے نہیں ہیں سچی توبہ سچی توبہ سچی توبہ اللہ کے حضور سچی توبہ کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم سب کو ان گناہوں سے بچا تو ہم نے مدینی چینل پر یہ سسلہ جاری رکھا ہے اللہ تعالیٰ ہماری سسلے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرمائے کہ ہم نے یہ عوامی گیدرنگ کا سسلہ نہیں رکھا جو ہفتہ وار اجتماع جو ہوتے ہیں پاکستان کی بات کہا رہا ہوں کہ پاکستان میں بھی ہفتہ وار اجتماع اب وہ گیدرنگ تو نہیں ہوگی مگر انشاءاللہ آنے والی جمعیرات کو ہفتہ وار اجتماع جو آٹھ بجے ہفتہ وار اجتماع شروع ہوتا ہے پاکستانی وقت کے مطابق اللہ نے چاہا تو اس جمعیرات کو ہفتہ وار اجتماع میں شیکھ کے طریقہ ملے سنو سنو تو بارہ بیان بھی فرمائیں گے دعا بھی فرمائیں گے تو آپ مدنی چینل پر رہے ہیں سوشل میڈیا پر رہے ہیں تو اللہ کی رحمت سے یہ ہفتہ وار اجتماع کا بھی جو ہمیں فوائد ہیں وہ حاصل ہوتے رہیں گے ہم تو اس بات پر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ چونکہ اب اسکول اور یہ سارے مدرسے اور تعلیم ادار اور سببند ہیں اور زیادہ لوگ آپ گھروں میں رہنے کی کوشش کریں گے دعوتیں بھی نہیں ہیں بہت ساری چیزیں اب مطلب کے رک گئی ہیں پبلک گیدرنگ وغیرہ کے جو معاملاتیں وہ رک رہے ہیں تو ہم نے یہ بھی نیت کی کہ انشاءاللہ کل رات نو بجے سے کل رات پاکستانی وقت کے مطابق نو بجے سے ہم ایک پرگرام لے کر آ رہے ہیں آپ کے پاس دلوں کی راحت پرگرام کا نام ہے دلوں کی راحت انشاءاللہ عبدالحبی بھائی بھی ہوں گے میں بھی ان کے ساتھ ہوں گا مفتیان کرام بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ وقتاً فا وقتاً شرکت کریں گے نات خان بھی ہوں گے ڈاکٹر حضرات بھی ہوں گے یہ باری باری آتے رہیں گے ہم ظاہرے کراوٹ تو جمع نہیں کر سکتے ایک مناسب انداز سے کرتے رہیں کچھ ایکٹیویٹیز بھی کریں گے ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کو وہاں پر ذہنی آزمائش کے طور پر کچھ ایک دو چیزیں نظر آ جائیں مدنی کسوٹی کرتے رہیں گے اور اس میں ایک اور اسی خصوصیت ایک اور یہ ہوگی ہمارے اس پرقرام کی جو کل سے ہم انشاءاللہ رات نو بجے شروع کر رہے ہیں کہ روزانہ رات سارے نو بجے امیر علیہ السنت بھی ہمارے اس پرقرام میں جلوہ فرماؤں گے برائے راست انشاءاللہ سوالات کریں گے آپ کے بھی سوالات لیں گے آپ کی بھی کعال لیں گے اور امیلِ سنت سے ان کی ذاتی زندگی ذاتی تجربات کے تعلق میں انشاءاللہ ہم کچھ بات چیت کریں گے سوال جواب کریں گے اور امیلِ سنت کے جوابات بھی لینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کچھ خوابوں کی تعبیر بھی آپ کو بتا دیا کریں گے انشاءاللہ ایک مختلف انداز سے لے کر چلیں گے نیت آپ بازے طور پر ہے کہ آپ مدنی چینل پر رہیں گناہوں سے بچ کر اپنی زندگی گزارنے کے آپ اور ہم کوشش کریں تاکہ یہ مدنی چینل کا فیضان بھی جاری رہے سوشل میڈیا بھی انشاءاللہ ہم ایکٹیو رکھیں گے وہاں پر بھی آپ کو مختلف نئے نئے مدنی گلدستے اور ویڈیو کلیپس ہم دیتے رہیں گے اور کوشش ہوگی ہماری اللہ کی رحمت سے تو آپ مدنی چینل پر ہمارے ساتھ بلکل وابستہ رہیں پھر یہ ہمارا دلوں کی راحت پوراں ختم ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے نات خانہ شفاق مدنی ہمارے محمود بھائی اور باری باری دیگر نات خانہ دیگر اسلام بھائی آتے رہیں گے آپ کو ناتے بھی سناتے رہیں گے فرمایشیں بھی لیتے رہیں گے اور یوں الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا دعا کریں جلد از جل یہ پریشانی ختم ہو جائے آج تو بڑی امیدوں کے ساتھ بڑی امیدوں کے ساتھ لاکھوں کڑور عاشقان رسول ٹی وی چینل پر اس وقت ہوں گے سوشل میڈیا پر ہوں گے کہ آج امجل سنت کی دعا ہونی ہے اور میرے رب نے چاہا تو اس دعا کی برکت سے اور نہ جانے کہاں کا آمین کہی جائے گی نہ آمین کہنے والوں کی برکت سے کیا جب یہ کرونا وائرس سمیت کئی بلائیں مسئبتیں ہم سے دور ہو جائیں اور پریشانی دور ہو اسی میں آپ مطلب کئی ایسے اسلامی بھائی اسلامی بہنے ہیں جن کی چھٹیاں ہو گئی ہیں اسکول کالج یونیورسٹی اس تعلیم ادارے بند ہیں آپ دعوت اسلامی کے جو آن لائن کورسیس ہیں اس پہ شرکت کر لیں خصوصی طور پر ہم کوشش کریں گے کہ یہ زیادہ سے زیادہ ہم آپ کو ایڈمیشن بھی دے دیں اور آپ کو کورسیس بھی کروا دیں تاکہ اس سے بھی ہم جلد از جلد اس سے ہم فائدہ اٹھائیں مطلب یہ فائدہ حاصل کرنے کہ انسان کو اس نے اسلام سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو ترک کر دے یعنی جس کا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ تو ہمت میں رہیے گا ہمت میں رہیے گا خوصلے میں رہیے گا دعا کرتے رہیے کہ دعا یہ کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے دعا سے آجیز نہ ہو کہ کوئی شخص دعا کے ساتھ ہلاک نہ ہوگا دعا سے آجیز نہ ہو انہیں دعا کرتے رہیں کہ کوئی شخص دعا کے ساتھ ہلاک نہ ہوگا تو ہر وقت دعا جاری رکھیں ایک اور حدیث سنیے کہ دعا مسلمان کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون اور آسمان اور زمین کا نور ہے تو دعا کرتے رہیں دعا کرتے رہیں دعا کرتے رہیں ایک اور روایت میں ہے جو بھلا اتر چکی بڑی توجہ سے سنیے اب دعا ہونے والی ہے جو بھلا اتر چکی اور جو ابھی نہ اتری دعا سم سے نفع دیتی ہے تو دعا اختیار کرو اے خدا کے بندو تو ہم نے دعا کرتے رہنی ہے اللہ توفیق دے تحجد کی نماز پڑھ کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے والا ہے دعا سے پہلے کوئی عمل ساحلے کرے یعنی کہ اچھا عمل کرے اللہ کریم کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو یہ الحمدللہ احسان الویان میں لکھا ہے کہ کوئی اچھا عمل کریں اسی طرح نیکی کریں لوگوں کے کام آئیں برائیاں چھوڑیں برائیاں چھوڑیں لوگوں کو دھوکہ دینا ملاوٹ کرنا جھوٹ بولنا رشوتیں سوت اور بددیانتی اس طرح کی چیزیں چھوڑ دیں اس طرح اور گناہ بھی چھوڑ دیں نیکی کریں نیکی نیکیاں نیکی سے الحمدللہ برائیاں بھی ختم ہوتی ہیں اور اللہ بڑا رحم فرماتا ہے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں نیکی کر لینے کی برکت سے یہ حضرت ابو عبداللہ حاکیم مستدرک رحمت اللہ تعالیٰ بڑی محدیس کی مشہور کتاب ہے مستدرک للحاکیم ان کے بارے میں ہے کہ ان کے موہ پر پھورے نکلے تھے علاج کوئی سال گزر گیا مگر فرق نہ پڑا تو انہوں نے دعا کے لئے درخواست دی جمعہ وغیرہ میں کہ دعا کی جائے تو ان کے لئے دعا بھی کی گئی لوگوں نے آمین کہی یہ دیکھیں دعا اور دعا پر آمین آمین کہی گئی انہی دعا میں آمین کہنے والے کسی کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی خواب میں زیارت ہوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یوں ارشاد فرمایا کہ ابو عبداللہ سے کے مسلمانوں پر پانی کی مسعط کرے انہوں نے وہ ارشاد لکھر پرچا دے دیا کہ یہ مجھے ارشاد ملا ہے جب انہیں یہ اطلاع دی گئی کہ آپ کے لئے اس طرح ارشاد آیا ہے کہ آپ پانی کی وسط کریں تو انہوں نے اپنے دروازے پر ایک سبیل بنائی پانی کی سبیل ہوتی ہے نا پانی کی سبیل بنائی اور پھر اس کو تھنڈا پانی اس پر تھنڈا پانی رکھا تاکہ لوگ پیئیں تو لوگوں نے جس پانی پینا جیسے سے شروع کیا کتابوں میں لکھا ہے میرے سامنے لکھا ہے کہ ایک ہفتہ نہ گزرا تاکہ شفاہ ظاہر ہوئی پھورے جاتے رہے چہرہ اس اچھے سے بھی زیادہ اچھا ہو گیا اور برسوں تک پھر آپ زندہ بھی رہے الحمدللہ تو یوں نیکی کریں اب معاشی مسائل بھی آپ کے سامنے پیدا ہو رہے ہیں اور ہوتے چلے آ رہے تو اس میں بھی دارے گموں کو ہلکہ کرنے کی کوشش کریں لوگوں کے گم باتنے کی کوشش کریں امیل سنت کے الحمدللہ یہاں پر آمد ہو چکی ہے اور چند چیزیں تو میں ارز کر چکا ہوں امیل سنت اس سے پہلے کے دعا کریں تو میں یہ ایک عزت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد میں یہاں بیان کروں گا اور میں چاہوں گا بائرل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اتنا پینک پھیل جاتا ہے اتنا پینک اتنا ٹینشن بڑھ جاتا ہے کیونکہ لوگ تحقیق کرنے کی طرف جاتے ہیں نہیں لا کوئی تحقیق کر کے آگے بڑھا رہا ہوتا ہے تو بس پوسٹ آئی اور ڈال دی جنب یہ بند ہو رہا ہے تو یہ بند ہو رہا ہے تو یوں ہو رہا ہے یوں ہو رہا ہے ترہ ترہ کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو ایک تو میں یہ چاہوں گا کہ حمیل سنت اس کی بھی وضاعت فرما دیں کہ اس حوالے سے ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے دوسرا میں یہ بھی ارز کروں گا کہ حمیل سنت یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ آج کل اس معاملہ جو اس وقت ہو رہا ہے اس میں کافی سارا جو ہے نا وہ ترکیب یہ بن رہی ہے کہ لوگ دھرہ دھر راشن خرید خرید کر جہر پہ جا رہے ہیں اور چیزیں بازاروں میں بھی کم پڑھ رہی ہیں اور گھروں میں ٹھیک ٹا چیزیں بھری جا رہی ہیں تو اس تعلق سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے دو باتیں میں نے ارز کی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا نور اللہ خوف خدا کی کمی کہ بائیس ایسا ہو رہا ہے اگر نیٹ ورک بند کر دیا جائے نا کرونا بھاگ جائے گا نیٹ ورک بند کر دیا جائے کیا بولتے یہ انٹرنیٹ وغیرہ جو سوشل میڈیا کا اور نیوز چینل سب اگر بند ہو جائے نا کرونا دکھے گا بھی نہیں اپنے کو پہلے بھی تو مصیبتیں آتی تھی نیر جن کا کتابوں میں تذکرہ بلتا ہے بیماریاں آتی تھی کیا کیا ہوتا تھا کوئی پتا بھی نہیں کلتا تھا اب تو یہ خامخہ افواں انہیں پھر افوائیں بھی اب جیسے آپ فرمارے ہیں وہ اناج راشن بھر رہے ہیں تو یہ مجھے لگتا ہے کہ بزنس شعبے سے تعلق رکھنے والے کا کمال ہوگا اس نے کوئی سی میرا خیال افواں چھوڑ دی ہوگی کہ یہ شٹر ڈاؤن اور لوک ڈاؤن بتا نہیں یہ نئی اسطلاح میں تو سن رہا ہوں یہ ہو رہا اور یوں ہو جائے گا اور سارے جیسے بھوکے مر جائیں گے ارے میرے بھولے بھالے سائیں بھائیو جس رب نے پیدا کیا اور جب تک اس نے زندہ رکھنا ہمارا مقدر کیا رسک تو وہ عطا فرمائے گا لیکن واقعی انہیں راشن بھراوری کر رہے ہیں پورانے شٹوک نکل رہے ہیں گلے سڑے جو بھی ہے تو یہ لگتا کسی نے افواں چھوڑ دیا لیکن گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی اسی بات آئی نہیں ہے کہ یہ ساری مرکیٹیں مالز اور یہ دکانیں اور سب بند ہو جائیں گے ایسا کچھ ابھی تک آیا نہیں ہے پیغام تو یہ میں صحیح ارز کر رہا ہوں کہ سارے ذرائع ختم ہو جائیں گے جو مطلب باتیں پہنچانے کے بات لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ سنسنی پھیلاتے رہو تو وہ بس وہ سنسنی کے طور پر یہ ایسا کرتے ہیں اور دوسرے جو ہم آنکھیں بند رہا رہا رہے ہیں تو یہ وائرس سے زیادہ جو خوفناک مرض ہے نا وہ لگا ہوا ہے لوگوں کو افوائیں چھوڑنے کا وائرس زیادہ زیادہ کیا کرے گا جان لے گا تو کوئی ایسا ہے جس کو مرنا نہیں ہے موت تو برحق ہے اور متفقن علیہ مسئلہ ہے اگر یعنی کہ جو خدا کا انکار کرتا ہے وہ ہی موت کا انکار کہاں کر رہا ہے موت کو تو بھی مان رہا ہے اگر موت تو آتی ہے تو ایسی صورت میں مطلب یہ کہ جبکہ قوم کرونا وائرس سے ویسے ہی خوف زدہ ہے تو اب مزید اس میں اس طرح اضافہ کرنا گیا ناج نہیں ملے گا تو رشن نہیں ملے گا تو وہ نہیں ملے گا تو یہ نہیں ملے گا تو یہ مطلب لوگوں نے خریدہ خریدی کر دی ہے پھر یہ سڑے گا گھر میں اور اس طرح مطلب یہ کہ مہنگائی کو فروغ اب مو مانگے دام شاید لے رہے ہوں گے اچرا کچرا ٹکا رہے ہوں گے اور کیا کیا کر رہے ہوں گے بیچنے والوں کو بھی اللہ کریم اپنا خوف رصیب فرمائے کہ اسے موقع پر لوگوں دنوں کے ساتھ خیرخواہی کا برطاو کریں الدین النصیحہ دین خیرخواہی دوسروں کی بھلائی چاہنے کا نام ہے تو سب کے ساتھ بھلائی کا سلوک کریں نیک سلوک کریں اور مہروانی کر کے افوائیں نہ اڑائیں افوائیں اڑانا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے اور سنی سنائی باتیں بھی آگے کرنا یہ بھی مطلب یعنی کہ حدیث پاک مرس کی ممانعتیں مسلم شریف پیج نمبر آٹھ حدیث نمبر پانچ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نشات فرمایا انسان کے جھوٹا ہونے کے لئے یہ بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے ہر سنی سنائی بات کر دے تو ہمارے ہیں سنی سنائی باتیں کرنے کا تو اتنا رجانے اتنا رجانے اتنا رجانے کہ کوئی حد ہی نہیں ہے کوئی دیکھتے نہیں ہے کہ یہ بات کر رہا ہے یہ کون ہے یہ ہمیں پہنچا رہا ہے یہ بھلا کون ہے کیا ہے اس بات کو عقل کے ترازوں میں بھی تو تولے نہ اللہ نے عقل بھی دیئے کہ یہ بات عقل میں آتی بھی ہے کہ نہیں ہے وہ اٹھا کر کے بٹن دبانا ہے اوہو انتظار کرنا ہے کہ کیا کیا اس کے کومنٹس آتے ہیں اس پر مد آتا ہے کومنٹس دینے میں تو یہ لوگوں کو کام بلا ہوا ہے اور نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ بس لگے ہوئے تو اس سے مہربانی کر کے گریز کریں اور افوائیں پھیلانے کا عذاب تو بڑا سخت ہے بخاری شریف کی حدیث میں جو طویل حدیث ہے اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے دوسرا شخص اس کے سیرانے سنسی لیے اس کے جبڑے میں داخل کرتا ہے باچ یہ باچ یہ باچے کے لاتی ہے تو باچ میں داخل کرتا ہے اور اس کو چیرتا ہوا گدی کی طرف لے جاتا ہے اور پھر دوسری طرف سے وہ چیرنا شروع کرتا ہے دوسری طرف چیر لیتا ہے تو سیدھی طرف پہلی طرف سے وہ زخم جو ہے وہ سیل گیا بھر گیا اب اس نے دوبارہ اس طرف آتا ہے تو اس طرح اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے اور بھرگا رسالت میں عرص کیا جاتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو جھوٹی افوا اڑاتا تھا اب دیکھیں کتنا بڑا ذاب ہے لیکن نہ شرمِ نبی نہ خوفِ خدا تو اس طرح مطلب ہے کہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں تو جھوٹی افوا سے بچوں جھوٹ بولنے سے بچیں ہر طرح کا پیغام آگے بڑھانے سے بچیں کہ صاحب وہ فلان شہر ویران ہو گیا تو فلان مطار بند ہو گیا میرے کو تو لگتا ہے یہ ائرپورٹ بند ہو گیا تو فلان مالز بند ہو گئے تو ادھر اتنا سامان بک دیا تو خالی ڈبے دکھائے جا رہے ہیں کہ سب بک گیا تو اس طرح ایک خوف و حراس و دل میں ہاؤ بیٹھتا آدمی کہ کیا ہو رہا ہے اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا بس تو یہی ہو رہا ہے ورنہ میں صحیح بولتا ہوں بیماریاں پہلے بھی پھیلتی تھی ایک سے ایک مطلب ہے کہ بیماریاں میری تو زندگی آپ سب اس وقت جو مطلب ہے ناظرین ہیں ان میں جو بڑی عمروں کے ہوں گے ان میں سے شاید میرا شمار ہو کہ ستر پلس ہے میری عمر تو مجھے بہت کچھ مطلب ہے انداز آیا ہے تجربہ آیا ہے ایسی سی بیماریاں آتی تھی جو مطلب ہے کہ وہ لوگوں کی مطلب لاشیں گرتی تھی لیکن یہ سوشل میڈیا اور یہ انٹرنیٹ اور یہ سرویسیں نہیں تھی اس وقت یہ چینلز بھی نہیں ہوتے دیکھ دور میں تو بات میں آئی ہے تو اتنا مطلب اس کو ہوا نہیں ملتی تھی تو وہ برابر میں موت ہو گئی برابر کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ موت ہو گئی یا کس سبب سے موت ہوئی تو وہ اپنی طور پر فریش دیتا نارمل دیتا لیکن اب تو مطلب ملک کے کسی کونے میں کچھ ہو اور دنیا کے کسی کونے میں کچھ ہو تو یہ پتہ چل جاتا ہے اور یوں مطلب پھر پتہ ایک کو چلا تو اس سے برداشت نہیں ہوتا وہ سب کو اس سے مطلع کرنا اپنا شاید فرض یا واجب یا کیا سمجھتا ہے اس نے یہ کرنا ہی ہوتا سب کو مطلع تو یوں بات سے بات بات سے بات بات سے بات بڑھتی چلی جا رہی ہے کرونا وائرس کچھ بھی نہیں ہے اس سے خطرناک بیماریاں بھی چل رہی ہوتی ہیں شاید ملیریا اس سے زیادہ خطرناک ہے پتہ نہیں ڈینگی وائرس یہ بھی وائرس ہی تھا نا یہ ہے بلکہ یہ بھی گیا نہیں ہے جو آتا ہے وہ شاید جلدی جاتا نہیں ہے یہ اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں ہم اللہ اللہ کریں موت برحق ہے کل نفس ذائقت الموت ہر جاندار نے موت کا مدہ چکھنا ہے جب موت کا مدہ چکھنا ہی ہے تو وہ وائرس اس کا ذریعہ بنتا ہے یا کوئی اور بیماری بنتی ہے کچھ تو سبب بنے گا نا موت کا تو اس لیے مطلب وہ بولتا ہے رکھ مولاتے اللہ پر بھروسہ جس قدر ہونا چاہیے ایسا لگتا ہے کہ اس کی ٹھیک ٹھاک کمی بھی آپ محسوس کر رہے ہوگے توقل کم ہو گیا ہے اسباب پر نظر زیادہ ہے اسباب پر نظر رکھنا منع نہیں ہے لیکن اسباب پر نظر رکھے اور حقیقت میں تو موثر حقیقی اللہ کی ساتھ ہے جو وہ چاہے گا وہی ہوگا وہ نہیں چاہے گا دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے کوئی کچھ اپنا بگاڑ نہیں سکتا that's all that's all ٹھیک ہے صلو علیہ الحبیب صل اللہ تعالی یہ عشقانِ رسول آئیے توبہ بھی کرتے ہیں اور حمیل سنت کے ذریعے گوست پاک کے مریدوں میں شامل ہوتے ہیں گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس سے گناہ کیا ہی نہیں وہ مرید بننے کی ایک برکت یہ ہے کہ جو گوست پاک کا مرید بن جاتا ہے تو میرے گوست پاک رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ میرا مرید بھی گیر توبہ کیے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا ہم میلے سنت سے ارس کرتا ہوں کہ ہم سب کو توبہ بھی کرائیں اور اپنا مرید بھی بنا لیں صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و صحابک یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم توبہ کرتا ہوں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بدمذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چگلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامیں گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس طوبہ کو اس طوبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں خان دانے عالی شان قادریہ رضاویہ رضاویہ میں 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 اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوف پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غوف عظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوف پاک کے غلاموں میں اٹھا صلات والسلام علیکہ نبی وعلی آلک وصحاب یا نور اللہ دعا کب سلسلہ ہوگا اور انشاءاللہ دعا کے اختتام بری جیسے ہی دعا ختم ہوگی ہمارے دونوں عراقین شورا حاجی عبدالحبیبت تاری اور حاجی اطہر تاری یہ آپ کے ساتھ مدنی چینل پر برائے راست ہی ہوں گے انشاءاللہ تعالی اور ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا آپ ابھی مدنی چینل ہی دیکھ رہے ہیں اور جب دعا قصصصرہ ختم ہوگا تو انشاءاللہ وہیں سے ہی ہمارے دونوں عراقین شورا آپ کے ساتھ مدنی چینل پر ہوں گے آپ انہیں قول بھی کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ان سے سوال جوابی قصصصرہ بھی رہے گا اللہ کی رحمت سے جیسے میں نے پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ کل نو بجے ہم کل سے ہم مسلسل لے کر چلیں گے نو بجے انشاءاللہ آپ مدنی چینل پر سسلہ دیکھیں گے دلوں کی راحت اور اس میں حاجی عبدالحبیب بھائی مفتیانِ کرام میری بھی انشاءاللہ حاضری ہوگی نات خان بھی آتے رہیں گے اور بھی بہت سارے چیزیں اس میں ہم کرتے رہیں گے اور آپ کی فرمائشیں بھی ہوں گی اور بہت کچھ ہوگا انشاءاللہ اور اس کی ایک اور خصوصیت یہ ہوگی کہ روزانہ انشاءاللہ راست سارے نو بجے شیخ کے طریقت امیل سنت بھی اس پرگرام میں جلوہ فرما ہوں گے انشاءاللہ اب مجھے سارے نو کا بابند کیوں کرتے ہیں نو بجے نہ آجاؤں اب سلسلہ یہ آپ شروع کر لیں مدینہ مدینہ اب پہلے سارے نو آخر مطلب یہ میری شرکت ہوگی انشاءاللہ میرے نصیب میں ہوگی تو میں نیت کر لیے سبہان اللہ جتنے بجے جتنے بجے جاؤں مدینی چینل میرا ہے آپ بھی میرے ہم سب ایک دوسرے مدینہ مدینہ انشاءاللہ یہ دلوں کی راحت یہ کل سے نو بجے سلسلہ ہوگا اس پر انشاءاللہ امیر سنت کی بھی جلوہ گری ہوگی شرکت ہوگی اور انشاءاللہ ہم سب بھی ہوں گے مفتیان کرام بھی آتے رہیں گے ناتخان بھی آتے رہیں گے آپ کی کولے بھی آتی رہیں گے اور بالخصص امیر سنت سے ہم ان کی ذاتی زندگی ذاتی تجربات اور بہت کچھ پوچھیں گے انشاءاللہ اور آپ تک بہت ساری معلومات پہنچیں گی آپ کے بھی سوالات اور کولیں اس میں شامل کی جائیں گی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی آنے والی جمعیرات کو انشاءاللہ ہفتہ وار اشتماع میں امیر سنت سنت بہت بیان فرمائیں گے ہفتہ وار اشتماع پاکستانی وقت کے مطابق آٹھ بجے شروع ہوتا ہے تلاوت نات اور پھر انشاءاللہ سنت وار بیان ہوتا ہے آپ جی مدنی چینل پر آپ ضرور بھی شرکت کیجئے ہمارے سارے پورا مدنی چینل کے ساتھ سوشل میڈیا پر بھی دکھائے جائیں گے مدنی چینل دیکھنے کی دعوت کو خوب عام کریں اور خوب دین کا کام کریں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جو اس طرح اجتماع میں تشیب لاتے رہے فیضان مدینہ یا جہاں جہاں ہفتہ وار اجتماعات ہوتے اب وہ اپنے گھر پہ رہیں گے گھر پہ بیٹھے بیٹھے وہ اجتماع وغیرہ دیکھیں گے اور اشاقی نماز کا جیسے ہی وقت ہوگا اجتماع چھوڑ کر مسجد میں جائیں گے با جماعت نماز اداف فرمائیں گے اور پھر اجتماع کو جوائن کر لیں گے کیونکہ اب وہ فیضان مدینہ یا جہاں اپنے اجتماعات ہوتے ہیں وہاں تو اشاقی جماعت کے ہماری اپنی مرضی ہوتی تھی اب یہاں تو مسجدوں میں تو اپنے وقت پر ہی ہوگا اس کا مطلب نہیں ہے کہ اجتماع کی خاطر آپ جماعت چھوڑ دیں جماعت اگر کوئی شریع عذر نہ ہو جی نہیں چاہے گا بعض وقت کہ دورہ چھوڑ کر میں جاؤں لیکن اس طرح جانا تو پڑے گا کہ واجیب جماعت اور ہر حال میں نماز تو پڑھ نہیں آپ تو یعنی جب مسئبت آتی ہے تو اللہ زیادہ یاد آتا ہے تو آپ تو جو نہیں پڑھتے ان کو بھی چاہیے کہ نماز شروع کر دیں اور قضاء عمری بھی کر لیں اور بس ایسی شروع کریں کہ اب وہ آخری سانس تک وہ نہ چھوٹے نماز کہ نماز مسئبتوں کا بھی مدعوہ ہے مشکلات بھی سے حل ہوتی ہیں پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں الحمدللہ کرونا وائرس بھی انشاءاللہ آپ کے قریب نہیں آئے گا نماز کے پابند بن جائے انشاءاللہ 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 صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارخم الراحمین یا ارخم الراحمین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد توبو علی اللہ وستغفر صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلو اللہ وصلام علی کا یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا کرشی یا حشم یا مطالب یا رسول اللہ والحمد الرسول اللہ الصلاة و السلام و لیدی سید المرسلین عمی یا ارخم الراحمین یا ارخم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزاللہ انا سیدنا و مولانا محمدن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہوہ اہلوہ آمین آمین اللہم ربنا آتنا فی الدنيا حسانہ وفی الاخرہ حسانہ وقینا عذاب النار آمین یا رب العالمین اللہم انی اسألک المعافیت فی الدنیا والاخرہ آمین یا مقلب القلوب ثبت قلبي علی دینک آمین اللہم انی اسألک الجنة آمین اللہم انی اسألک الجنة اللہم آجرنی من النار اللہم آجرنی من النار یا رب المصطفی عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہوں میں لتھڑے ہوئے گندے ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہے اے اللہ ہر لمحہ نافرمانیہ کی ہے مولا کریم ہمارا اعمال نامہ گناہوں سے سیاہ پڑا ہے پروردکار بڑی آس لیے امید کے ساتھ نہ جانے کہاں کہاں دنیا میں اس وقت تیرے بندے تیری بندیاں دعا میں مشبول ہوں گے اے اللہ ہم نے اگرچہ بہت کچھ نافرمانیا کی لیکن تیری رحمت کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے تیری رحمت تو لا محدود ہے الہ العالمین محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہ معاف فرم ہمارے پاس کوئی عذر بھی نہیں ہے کہ گناہ یوں ہو گیا تو مجبوری ہوگی کچھ بھی نہیں گناہ کیے اعتراف ہے اعتراف ہے اعتراف ہے ہاں چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے الہ العالمین اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دیں پروردگار ہماری ہر خطا سے درگزر فرما مولا کریم بخشے بخشہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمیں بھی بخش دیں ہمارے گناہ معاف کر دیں ہماری بے حساب مغفرت کر دیں اے اللہ نزعہ کی سختیاں یقینا کوئی برداشت نہیں کر سکتا الہ العالمین جب نزعہ تاری ہو تیرے محبوب کا جلوہ نگاہوں میں ہو اور لب پر کلمہ تیبہ جاری ہو اور تیرے محبوب کے جلوہ میں ہماری روح قبض ہو زہ نصی مدینہ ہو سبز گمبت کی تھنڈی تھنڈی چھاؤں ہو اور ہم شہادت کے رتبے کے ساتھ دنیا سے چلیں اور جنت البقیر ہمارا متفن بنیں جنت الفردوس پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں ہمارا مسکن بنیں اے مولا کریم ہمارے حال پر رحم فرما جو سانس باقی رہ گئے تیری یاد میں گزریں اے اللہ گناہ ہم سے نہ ہو نہ فرمانیاں نہ ہو مولا کریم نیکیاں نفس پر گراں ہیں گناہ آسان ہے الہ العالمین نیکیاں آسان کر دیں نیکیاں آسان کر دیں نیکیوں میں ہمارا دل لگا دیں اور گناہ ہمارے لئے ایسے دشوار کر دیں اور اتنی نفرت ہو جائے کہ ہم گناہ کے قریب بھی نہ پھٹکیں الہ العالمین ہم سے کبھی گناہ صادر نہ ہو نہ فرمانیاں نہ ہو بس اے اللہ تیری مرضی کے کام ہو ہر کام وہ ہو جو ثواب دلائے الہ العالمین فضول کاموں سے بھی بچا اور برے کاموں سے بھی بچا الہ العالمین نظر کی حفاظت نصیب ہو جائے زبان کی حفاظت نصیب ہو جائے کان کی حفاظت نصیب ہو جائے ہاتھ پاؤں کی حفاظت نصیب ہو جائے روئے روئے کا قفل مدینہ مل جائے الہ العالمین ہر طرح سے ہم گناہوں سے پاک صاف ستھرے ہو کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اے اللہ اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما مولا کریم اپنی ملاقات کا شوق دے دے اپنی ملاقات کا شوق دے دے الہ العالمین جب تک جیئے ہمیں آسانیاں راحتیں میسر ہوں اے اللہ کوئی بڑی پریشانی نہ آئے کوئی مولک بیماری سے ہمارا سابقہ نہ پڑے پروردگار ہمارے مریضوں کو شفاء کاملا عجلہ نافعہ عطا فرما الہ العالمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما اے پروردگار جو زخمی ہیں ان کے زخم ٹھیک ہو جائیں جو بے ہوش ہیں وہ ہوش میں آ جائیں جو بیچارے کینسر کے مریض ہیں انہیں بھی تو ٹھیک کر دے ٹی بی کے مریض بھی شفایاب ہوں ہڈیوں کے درد جوڑوں کے درد اے اللہ پٹھوں کے درد اترہ ترہ کے دردوں سے نجات عطا فرما اور ہمیں درد مدینہ سے نواز دے اے اللہ ساری بیماریاں دور ہو جائیں بیمار مدینہ بنا دے عشق رسول کا مریض بنا دے اپنی محبت کا اسیر بنا دے الہ العالمین آج کل جو کرونا وائرس کا شور مچا ہوا ہے الہ العالمین تیری رحمت کے آگے یہ کچھ بھی نہیں ہے یا اللہ تو چاہے تو یہ دنیا سے نہیں سے تو نبود ہو جائے گا یہ ختم ہو جائے گا اے الہ العالمین دنیا جہان میں جہاں جہاں عاشقان رسول دست و دعا ہیں یا جو حاضر نہیں ہیں اے اللہ سب کو کرونا وائرس کی اس مسئبت سے نجات دے دے اے اللہ جو اس میں مبتلا ہوئے ہیں اے اللہ انہیں شفا دے دے جو مسلمان اس میں وفات پائے فوت ہوئے انہیں بے حساب بخش دے الہ العالمین یہ خوف ہمارے دلوں سے نکل جائے تیرا خوف دل میں جاگزی ہو جائے الہ العالمین کرونا وائرس کی یہ وبا دنیا سے نیست و نبود ہو جائے اور اے سی بھاگے کے کبھی پلٹ کرنا آئے گروہ سے ہم کو بچایا اے اللہ انہیں گروہ سے ہم کو بچایا اے اللہ انہیں گروہ سے ہم کو بچایا کو بچا سکتہ رہا سے ہم انہیں گروہ سے ہمیں باتک کرنے Allan کو بچای اے اللہ انہیںב رونا شیفا یا الہی کرونا سے سب لوگ غبرہ گئے ہیں کرونا سے سب لوگ غبرہ گئے ہیں تو ہمت دے اور ہو سلا یا الہی تو ہمت دے اور ہو سلا یا الہی کرونا ہمارا بھلا کیا بگاڑے کرونا ہمارا بھلا کیا بگاڑے میں آپ کو پیرایا علیہ السلام 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 تو دنیاں سے کس خواہ دمائیہ ملائے قرونہ کے بدلے گناہ ہو کٹر دے قرونہ کے بدلے گناہ ہو کٹر دے ایک نکامت سے ہم کو رولایا ایلہی ناکامت سے سب کو رولایا موسیقی 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 یا مکی یا مدن یا عرب یا قرشی یا شمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عنا یصفوت وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگل انشاءاللہ آنے والی منگل کو بائیس رجب المرجب ہے حضرت سیدنا امیر معویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ہے یوم امیر معویہ رضی اللہ تعالی عنہ بائیس رجب المرجب کو آنے والی منگل سترہ یہ مارچ ہوگی اور انشاءاللہ رات سارے نو بجے مدنی مذاکرے کا سسلا بھی ہوگا محفل ناد بھی ہوگی اسلامی بھائی تمام عاشق رسول مدنی چینل پر اور سوشل میڈیا پر یہ نشر کیا جائے گا تو آپ سب بھی مدنی چینل اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے اس اجتماع میں بھی شرکت کی نیت کر لیجئے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صلات و سلام پر لیں محبوب راب اغرام لاغو سلام تم محبوب راب اغرام لاغو سلام تم محبوب راب اغرام لاغو سلام تم محبوب راب اغرام تم حاقین سماؤ سلطان دون چاہاں سلطان دون چاہاں سیار نبی شمات کی بھیگ ہو حیط کی بھیگ ہو حیط کی بھیگ ہو حیط کی بھیگ ہو حیط دو عصوں پر قتل دل میں تمہاری حیط دو عصوں پر حیط دو عصوں پر حیط کی بھیگ ہو حیط کی بھیگ ہو پاکشا چاہاں رسد کے حال آئی کے چہلنم حیط دو عصوں پر حیط دو عصوں پر حیط دو عصوں پر حیط جسون نبی شمات کی بھیگить علی المرسلیت والحمدللہ رب العالمیت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 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 کمارے ہیں چاہے وہ سوت کے ذریعے ہو رشوت کے ذریعے ہو جھوٹ کے ذریعے ہو برائے کرم اس سے بھی توبہ کریں حلال تھوڑا بھی ہو وہ برکت والا ہوتا ہے اور انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی امیر اللہ سنت ہمارے درمیان ہیں اس کے فائدہ اٹھاتے ہیں کچھ کالز ہیں کالز پہلے ایک کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں سگی اتار محمد حمزہ رزا اتاری ساغلہ ہل سے عرض کر رہا ہوں آپ کی بارگرہ میں گزارش ہے کہ مدنی چینل ہماری کس طرح رہنمائی کرتا ہے ہمیں کس طرح ہماری ڈارٹس بن داتا ہے تو آپ سے گزارش ہے کرنی تھی کہ آپ ہمیں یہ شان سومایے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کس طرح کر سکتے ہیں مدنی چینل کا شکریہ کس طرح ادا کر سکتے ہیں دیکھیں آج بھی یہ سلسلہ کیا گیا اور رائٹ اوے اب یہ اعلان کر دیا گیا کہ کل رات نو بجے سے نگرانے شورا اور ہم سب حاضر ہوں گے امیر علیہ السنت بھی کرم فرمارے ہیں اور اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ مدنی چینل یہ دیکھتا ہے مدنی چینل کی مجلس یہ دیکھتی ہے مدعوت اسلامی کا یہ ذہن ہے کہ لوگ اگر گھروں میں فارغ ہیں تو گناہوں سے بچ کر مدنی چینل پر رہے بڑی تعداد میں بچے ایسے ہیں جو سکول نہیں جا پا رہے تو ان کو بھی کس طرح انوالف کیا جائے حضور مدنی چینل کا شکریہ کیسے ادا کیا جا سکتا ہے مدنی چینل کسی فرد کا نام تو ہے نہیں بچوں مدنی چینل جو چلا رہے ہیں ان کے لیے دعا خیر بھی کی جائے اور ان کا ہاتھ بٹائے جائے جانی مالی زبانی کلامی ہر طرح سے اس کا ہاتھ بٹائے جائے جو دیکھا بھی جائے دکھا بھی جائے اور لوگوں میں اس کی مطلب یعنی کے ترغیب بھی دلائی جائے مدنی چینل دیکھتے رہی یہ کہتے رہے سب کو یہ نیکی کی دعوت ہے سواب کا کام ہے یہ بھی آپ نے تو بڑی پیاری دعا بھی دی ہے نا مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے اتار کا اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا آمین تو مدنی چینل کا ساتھ دیں اس کو پھیلائیں بھی اور مدنی چینل کے جو اخراجات ہیں اس پہ بھی حصہ ملائیں حضور جیسے بات ہو رہی ہے دعاوں کی قبولیت کی پیارے آقا علیہ السلام کے دور میں بھی ایسا کبھی ہوا بجلی چمکتی تھی یا آنڈھی آتی تھی یا کسی طرح کی کوئی اس طرح کی وبا تو نبی پاک علیہ السلام کا طرز عمل کیا ہوتا جب اس طرح کے کہت یا اس طرح کے معاملات آتے تو نبی پاک علیہ السلام کا کیا انداز ہوتا تھا اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس معاملے میں اس طرح کی روایتیں جب آندھی آتی ہوا چلتی تو خوف تاری ہوتا ادھر آنا گھر سے نکلنا گھر میں میں نے اس طرح کی روایتیں ہیں کہ گوراٹ کا ازار ہوتا تھا آج کل ہمارے یہاں مطلب ہے اس کو تفریخن لیا جاتا ہے اور اس کی دعائیں بھی منقول ہیں اس وقت دعائیں بھی آپ فرمائے کرتے ہیں دعاؤں کے طرف رجول آتے ہیں نماز کیا اتمام ہوتا سجدہ کیا جاتا تو آج ہمیں بھی ایسے موقع پر اللہ کی بارگاہ میں رجول آنا چاہیے استغفار کرنا چاہیے توبہ کرنی چاہیے اور اسی لئے مدری چنل آج یہ دعائیہ پروگرام منعقد کیا گیا حضورت کیا صدقہ دینا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی بلاؤں کو ٹالتا ہے اس وقت کیفیت بنی ہوئی ہے ملک اور بیرون ہے ملک میں کہ کئی ملکوں میں تو کاروبار بھی بند ہو گیا ہے جیسے سکول کالیجز بند ہوئے ہیں ہرمین تیبین میں بھی بہت سارے لوگوں کا یقیناً کاروبار ڈسٹرپ ہوا ہے تو جیسے اوپر سے کاروبار ڈسٹرپ ہوتا ہے پھر نیچے غریبوں کے لئے بھی پرابلم ہو جاتی ہے کئی لوگوں کی سیلریز کا پرابلم ہوگا کاروبار ڈسٹرپ ہوگا تو ایسے موقع پر صدقہ و خیرات کرنا اور غریب مسلمانوں کا خیال رکھنا اور کیا صدقہ و خیرات بلاؤں کو ٹالنے والا ہے بے شک حدیثوں میں اس کی تو ترغیب موجود ہے بلکہ بیماری کا علاج بھی صدقہ سے کرنے کی ترغیب ہے اور رودانہ صبح صدقہ دے اور اس طرح مطلب یہ کہ وہ صدقے کے سائے میں رہے اور صدقہ تو رد بلاؤں ہے اور ستر بلاؤں کو چیر کے جبڑے ستر بلاؤں کے جبڑے چیر کر نکلتا ہے یعنی مطلب بہت ساری بلاؤں ہیں جو ہے وہ صدقے سے دور ہوتی ہیں صدقہ سے مراد کالا بکرا یا کالی مرغی وغیرہ نہیں ہے بلکہ رائے خدا میں جیسے کچھ رقم کسی کو دے دی کھانا دے دیا یہ بھی صدقہ ہے اور جان کا صدقہ دینا ہے جیسے مریض کے لیے یا مطلب اس طرح اپنی جان کی حفاظت کے لیے تو جان کا صدقہ دینے میں افضل یہ کہ جان کے بدلے جیسے جان کا صدقہ یوں دے کہ اپنے بکرا زبا کر کے اس کا گوشت بانٹ دے غریبوں کو اگر کوئی امیر بھی لے لے تو گناہ گار نہیں ہے کہ یہ نفلی صدقہ ہے نفل صدقہ ہے واجب نہیں ہے کہ غریب مالدہ نہیں لے سکتا لیکن بہتر ہو یہ کہ غریبوں کو دے مرغی زبا کر کے دے دے انہیں زبا کر کے یہ صدقہ کرے جان کا صدقہ یہ بہتر ہے زندہ دے دیا تب بھی صحیح ہے یا اور رقم دے دیا ناج دے دیا لباس کپڑا دے دیا تو یہ بھی صحیح ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو صدقہ یہ وقت ہے صدقہ دینے کا صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے یہ بھی مضبون ہے کہ جب بندہ صدقہ کرتا ہے تو کوئی بلا اتر رہی ہوتی ہے صدقہ اس کو انٹرسپٹ کر لیتا ہے اس کو روکتا ہے بندے تک نہیں پہنچنے دیتا تو ہمیں یہ وقت ہے صدقہ کرنے کا اپنے غریب رشتداروں کو دیکھیں مسلمان پڑوسیوں کو دیکھیں اور وہ لوگ جو اس وقت پریشان ہیں آگے بڑھ کے ان کی مدد کریں ایک قوم بننے کا وقت آگیا ہے مل کر یہ پیسے کمانے کا ٹائم نہیں ہے کہ یہ والا آئٹم خرید لوں تو بعد میں مہنگا بیش دوں گا اب لگ رہا ہے کہ جناب لوگ ڈاؤن ہونے والی یہ بزار تو جناب آنات زیادہ خرید لیا جائے یہ وقت ہے لوگوں کی خیر خائی کا اور یہی نصیت امیرہ سنت نے فرمائی ایک اور دو کال سلسلے میں شاہد فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ دو اور صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو کیونکہ صدقہ مسئبتوں اور بیماریوں کو دور کرتا اور تمہارے آغمال اور نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے سبحان اللہ ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقے کے ذریعے اپنے بیماروں کا علاج کرو اور دعا کے ذریعے مسئبتوں کو دور کرو سبحان اللہ ایک دوکٹر بیمار ہو گئے ایک دوکٹر بیمار ہو گئے اور کافی کوشش کی انہوں نے بھی تلیکن فرق نہیں پڑھ رہا تھا آخر کا انہیں ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہونا پڑا اور بڑے بڑے ڈوکٹر ان کے ٹیسٹ وغیرہ سب کروانے لگے فائنلی یہ آیا کہ انہیں کینسر ڈیکلیر ہو گیا اب کوششیں کی جا رہی تھی لیکن کچھ فرق نہیں پڑھا تھا بیماری بڑھ رہی تھی ڈوکٹر صاحب کو یہ حدیثیات آگئی جب یہ آپ نے بیان کی کہ صدقے کے ذریعے اپنے مریض کا علاج کرو انہوں نے سوچا تو ان کے سامنے ایک ایسا فائنلی یا ایسے گھر آ گیا جن کا انہوں نے تھا کہ ان کی میں ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو اس ڈوکٹر صاحب نے ان کا کچھ ایسا بان دیا سلسلہ کہ ان کی مدد ہو کچھ عرصے کے بعد وہ ڈوکٹروں کا جو پینل تھا انہوں نے پھر اس مریض ڈوکٹر کا ٹیسٹ کروایا تو جب ٹیسٹ کرایا تو ٹیسٹ کلیر آیا اور جو بیماری تھی وہ جا چکی تھی سبحان اللہ اب سارے ڈوکٹر بیٹھ گئے پینل میں دوبارہ ٹیسٹ کروایا دوبارہ ٹیسٹ کروایا تو پھر سے وہی آیا کہ یہ بیماری تو اب ان کو نہیں ہے تو اسے پوچھا کہ یہ آپ بھی ڈوکٹر ہو ہم بھی ڈوکٹر ہیں آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ چیزیں یوں تو نہیں جاتی تو اس نے کہا کہ میڈیکل اپنی جگہ پر تھی لیکن میں نے یہ حدیث سنی تھی کہ چھتکے کے ذریعے اپنے مریض کا علاج کرو تو اب میں تو دیکھ رہا تھا کہ ہم تو سب فیل ہو گئے تو مجھے یہ حدیث یاد آئی تو میں نے اس کو اختیار کیا اور میرا یہی گمان ہے اس وقت بھی کیفیت ایسی ہی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ سب فیل ہو گیا ہے بڑے بڑے سائنس دان بڑے بڑے دوائیاں بنانے والے بڑے بڑے ممالک لگے ہوئے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب سب کو بہت سارے لوگوں کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ سر جھکانا ہے اللہ کی بارگاہ میں اور آج یہ دعا ہوئی ہے انشاءاللہ ہمیں بہت امید ہے جسا رہا امیر علیہ السنت نے کہا یقین ہونا چاہیے اور انشاءاللہ اللہ سے وہ حسن زن ہم سب کو ہے کہ انشاءاللہ وہ رب کریم ضرور کرم فرمائے گا اور ضرور آفیت نازل ہوگی برکتیں نازل ہوں گی آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں سگیت تار ساکیت تاری مرحبا آج اللہ کی رحمت سے کشمیر میں بہت سارے مقامات پر اجتماعی دعا میں حاضری تھی اپنے اپنے گھروں پر اسلامی بہنیں اسلامی بائی گھروں پر حاضر تھے اور یہاں پر امیر اہل سنت اور انہی کی عقیدت سے ہم سب دعا میں شامل ہوئے تھے اللہ عزوجل پوری دعوت اسلامی کو سلامت رکھے میری پیارے پیارے مرشید کریم امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کی صحت میں برکت عطا کرے عمروں میں عملوں میں علموں میں برکت عطا کرے سنت و بری زندگی میری پیارے پیارے مرشید کریم کو اللہ عزوجل عطا کرے تمام عراقین شورہ بالخصوص نگران شورہ بالخصوص ہمارے پیارے پیارے عبدالحبیب عطا کری صلی اللہ عزوجل سلامت رکھے ہمیں پیارے پیارے سلسلے مدنی چنل پر دیتے ہیں اور بلکل اب مدنی چنل کی طرف لوگ زیادہ سے زیادہ آ رہے ہیں حبیب بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کا پروگرام ہے اس سے پہلے دو دہ سو چالیس ہجری مدنی عرفات کے حج میں بھی ہم الحمدللہ باپا جان کی دعاوں میں ساتھ تھے تو آج پوری فیملی کے ساتھ ہم نے اپنے گھر میں یہ پروگرام دیکھا اور دعا میں شامل ہوئے اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ باپا جان نے دعا کرائی ہے انشاءاللہ ہم اس حافظ سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ یقیناً بہت امید ہے کہ بزرگوں نے بھی ہاتھ اٹھائے یہ ارشاد فرمائے کہ اب بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو خاص طور پر جو بچے ہیں سکول کالجز یونیورسٹی تک جانے والے بھی جو تھے وہ بھی آلموسٹ فارغ ہو گئے ہیں ہمارے جامعات اور مدارس کے طلبہ بھی تو اب بازوں کا جب انسان فارغ ہوتا ہے تو فضول کاموں کی طرف وہ چلا جاتا ہے تو کیا ایسی مسروفیات ان کے لیے ہونی چاہیئے وہ کیا ایسی مسروفیات اپنائیں کہ ان دنوں میں کہ جب خاص دعاوں کا استغفار کا وقت ہے وہ گناہوں سے بھی بچے اور مسروف بھی رہیں نماز کی تفابندی بھی صحیح کرنی ہے بعد جماعت نماز ادا کرنی ہے اور اب چونکہ گیدرنگ کی تو اجازت نہیں ہے ہمارے ہمارے قانون قانونی طور پر ابھی کئی بلکوں میں اجازت ہے جیسے ہمارے ہاں جی بھلے کریں گیدرنگ جی تو جہاں نہیں ہے وہاں مطلب اپنے اپنے طور پر نجی طور پر مدنی چینل بہترین مطلب انہیں کہ صحبت کا ذریعہ ہے ماشاءاللہ تو یہ مدنی چینل کی صحبت میں رہیں گے تو بھی بہت فائدہ ہوگا مزید یہ کہ دینی کتابیں جو ہے نا مکتب دل مدینہ کی ان کتابوں کا مطالعہ یہ مطلب اپنے اوپر لے لیں مطالعہ کرتے رہیں پھر اپنی جو مختلف وہ کیا بولتے آپ ہم تو ویسی ڈی میں سمجھتے ہیں جی سوشل میڈیا کے ذریعے کلپس وغیرہ دیکھیں یا وہ آپ پی ڈی ایف جو کہہ رہے ہیں پی ڈی ایف کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کر لے کتاب ہے یو ایس بی یو ایس بی ٹھیک ہے اس طرح یعنی ان ذرائے سے بھی علم دین آسل ہوتا ہے میں بھول جاتا ہوں ایک اور شاندار طریقہ بھی حضور یہ ہوئی ماشاءاللہ آپ کے فیضان سے دعوت اسلامی کا ایک شاندار شعبہ ہے اور یہ یونیک شعبہ ہے one of the unique department of دعوت اسلامی it's مدرست المدینہ online اس وقت مدرست المدینہ online کے جو اسلامی بردرز کے لیے اسلامی بھائیوں کے لیے 32 courses ہیں اور اسلامی بہنوں کے لیے for Islamic sisters about 30 courses 30 courses ہیں یہ آپ کی پسند کے وقت مطابق آپ کے گھر میں جتنے افراد ہیں بچے ہیں بڑے ہیں بڑے ہیں سب course کر سکتے ہیں اسلامی بہنوں کے لیے Islamic sisters کے لیے Islamic sisters ان کو teach کریں گی پڑھائیں گی اور اسلامی بھائیوں کو اسلامی بھائی پڑھائیں گے میں ایک دو courses کچھ کچھ courses بتاتا ہوں تاکہ آپ کا interest develop ہو کہ کبھی کہتے ہیں کہ فراغت ملی ہے تو یہ فراغت کو اس time کو زبردست کنزیوم کر سکتے ہیں دنیا میں ایک terminology ہے آج کل لوگ کہتے ہیں جو chunks of time ہوتے pieces of time اس میں بھی knowledge حاصل کی جائے university of road ایک نئی terminology ہوئی ہے کہ لوگ گاڑیوں میں بیٹھ کر بھی کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں ٹرین میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اب تو پورا پورا دن مل گیا ہے تو کیوں نہ Quran teacher dot net ویب سائٹ آپ دیکھیں گے سکرین پر اب اس میں ناظرہ قرآن پاک course ہے سبحان اللہ گھر بیٹھے ناظرہ قرآن پاک پڑھ لیں اور حفظ قرآن پاک یہ بھی پورا ایک course ہے اسی طرح درس نظامی آپ total کر سکتے ہیں یہ 6 سال کا course ہے اردو میں بھی ہے انگلیش میں بھی ہے سبحان اللہ short درس نظامی ہے 4 years course یہ بھی موجود ہے اگر آپ short term course کرنا چاہتے تو only 92 days کا course ہے فیضان تفسیر course سبحان اللہ عربی grammar course بھی موجود ہے اس میں اور اسی طرح آگے چلیں تو جو نیو مسلم ہے ان کے لئے نیو مسلم course ہے جن بھائیوں اور بہنوں کا نکاح ہونے والا ہے انقریب تو وہ سنت نکاح course بھی کر سکتے ہیں تجیز و تکفین course گھر میں سارے لوگ کر لیں انتقال تو ہونا ہی ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ گھر کے سارے افراد کو پتا ہو کہ بیت کو غسل کیسے دینا ہے کفن کیسے دینا ہے اور یہ بڑا short course ہے تو تجیز و تکفین course کفن دفن course یا funeral course جس کو کہلیں اور یہ only for one month ہے ایک گھنٹہ روز کا دیں 30 days online میں آپ یہ course کر لیں گے تو اگر یہ ایک دیر مہینے دو مہینے کی چھٹیاں جس کو بھی جہاں جتنی چھٹیاں ملی ہیں کیوں نہ ان courses سے فائدہ اٹھا لیں سکرین پر آپ دیکھیں گے QuranTeacher.net this is the website of that particular department مدرسط المدینہ online اس کو وزٹ کریں اس پر courses دیکھیں اپنے time کے مطابق whatever time you have آپ اس پر enroll ہو جائیں اور گھر بیٹھے علم دین حاصل کریں ایک اور call سلسلے میں شامل کرتا ہے سگے اتار کمرہ اتاری کا ہوتا سے عرض کر رہا ہوں حضور عرض یہ ہے کیونکہ سکولز کالج سے بچوں کو چھٹیاں ہو گئی ہیں مدارس وغیرہ بند ہو گئے ہیں ان حالات میں تو مدرنی التجاہ ہے کہ اگر ان اوقات میں جیسے بچوں کے سلسلیات ہیں چار سے چھے بچے تک ٹائم اٹھا گیا ہے اگر دن کے اوقات میں بھی ایسے کچھ سلسلے رکھ دیا جائیں داکہ جو بچے گھر میں موجود ہیں وہ بھی مزید علم دین اصل کر سکیں یا ان کی دلچسپ بھی مزید بڑھ سکیں تو انشاءاللہ ایسے بھی مزید فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ امیر حالیت سنت کو اور مدرنی جنرل کی تمام مجلس کو دعوت اسلام خوب ترقیوں سے امکنہ سکمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی وہ ایک عرض یہ تھی جی ایک مجھ درہ کال رو کیے گا عجیب حضور آپ کچھ فرما رہا تھا میں نے کل سکرین پاؤں کی سیدھ میں تھی تو اب تھوڑی ہٹوائی ہے اس بار تو وہ سید صاحب تشریف فرما میں پاؤں کیسے کروں نات کو بھی سامنے اٹھتا نہیں ہے کیا کرو اللہ عرض کیا اس کو پاؤں تھوڑا یوں بلا تکلف لمبے کر سکوں مجبوری ہیں میری بڑا پے میں یہ سب حضور کیا یہ منع ہے کہ اگر جس طرف کوئی سید صاحب ہوں یا نات کا ہوں تو پیر لمبے نہیں کیا جا سکتے ادھر قبلہ تو نہیں ہے شاید جہاں پاؤں نہیں لمبے کر رہے ہیں کتاب عشق میں منع لکھا ہے یہ کہاں ملتی ہے حضور عاشقوں کے سینے میں ہوتی ہیں کیا بات صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالی محمد حضور لبیب ایک اعلان آپ کا شمار علمہ سے ہوتا ہے آپ کا اعلان حضور سنیں نہیں کرنا چاہیے مجھے یونیک اعلان کرنے جا رہا ہوں آپ سے پہلے سوال کرلوں جو کالر کا سوال تھا وہ بھی آپی سے بیسیکل ہی بنتا ہے کہ یہ مدری چینل کے طرف لوگوں کا رجوع بڑھ گیا ہوگا تو بچوں کے سلسلے بھی دوپیر میں لائے جائیں تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں مدری چینل کے ناظرین کہ کتنا فاسٹلی ریاکٹ کرتی ہے ہماری مدری چینل اور خاص طور پر ہمارے نگرانے شورہ کہ جیسے ہی اطلاعات آ رہی تھی کہ چیزیں شٹ ڈاؤن ہو رہی ہیں چھٹیاں ہو رہی ہیں تو نگرانے شورہ نے رائٹ اوے مدری چینل کی مجلس کا مشورہ کال کیا اور ہم پوری ایف پی سی کو دوبارہ ریویو کر رہے ہیں اب اس کے بارے میں نگرانے شورہ زیادہ اچھا بتائیں گے کہ آپ اور بھی کچھ نیا نیا سنائے لانے کی کوشش کر رہے ہیں پھر آپ یونیک اعلان بھی کرنا چاہیں گے اعلان تو یہ ہے کہ اب جیسے کہ ہمارے ہاں جو پاکستان کی بات کی جائے تو ہفتہ وار اجتماع میں غی عوام تو جمع نہیں ہو سکے گی گیدرنگ کی منائے تو ہم مدری چینل پر برائے راست یہ ہفتہ وار اجتماع لائف کرنے جا رہے ہیں اور آنے والی جمعیرات امیل سنت کا بیان بھی ہے تو ہم نے ابھی آپس میں مشورہ کیا ہے تو مشورہ میں ہم نے یہ آپس میں تے کیا کہ ان دنوں میں جو کہ اب مدری چینل پر ہی ہفتہ وار اجتماع ان دنوں میں ہفتہ وار اجتماع یہ رات نو وجہ شروع کیا جائے گا تو عشاء کی جماعت کے لیے پھر جو احسان ہوگے کہ اسلام بھائیوں کہ عشاء کی جماعت وغیرہ کے مسائل لوں تو نماز اور نماز بات جماعت سے بھی انشاءاللہ عشق اور رسول فارق ہو کر مدنی چینل پر آ جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آنے والی جمعیرات کو ہفتہ وار اجتماع رات نو بجے پاکستانی وقت کے مطابق رات نو بجے تلاوت و ناش شریف اور پھر انشاءاللہ میرے لے سنت کا سنت وارہ بیان ہوگا ذکر ہوگا دعا ہوگی صلاة و سلام بھی ہوگا انشاءاللہ ماشاءاللہ تو اس ہاں یہ جو جندولت ہے اس طرح آپ مدنی چینل پر سوشل میڈیا پر رات نو بجے آپ یعنی گھر گھر میں اجتماع ہوگا نہ پوری فیملی کے ساتھ اجتماع میں شرکت ہوگا اللہ کرے کہ ہمارے اسلامی بھائی اس کو عملی طور پر کرنے میں کامیاب ہو جائے ہیں میں سمجھتا ہوں اگر اس کا بھی پوزیٹیف سائن دیکھیں تو شاید ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ بہت سارے اسلامی بھائی جمعیرات کو اجتماع میں خود تو آ جاتے ہوں گے مگر ان کے فیملی میمبرز اور بچے وغیرہ فیملی کے اور لوگ اس ایکٹیویٹی میں نہیں تھے اب اگر وہ خود احتمام کے ساتھ سب مل کر اجتماع میں شرکت کریں گے تو شاید یہ دو چار ہفتے جب تک اللہ خیر کرے یہ باملہ رہے گا تو پوری فیملی کی تربیت ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ مدنی چینل کے تعلق سے یہ ہے کہ صبحوں کا جو سلسلہ کھلے آنکھ سللے اللہ کے تکے تے تو ہماری سلمان مدنی بھائی سے مشاورت ہوئی ہے کہ آپ اس کا ایک گھنٹہ دورانیاں بڑھا دیں تاکہ اب چونکہ چھٹیاں ہیں تو گھروں میں کافی دیکھا جا سکتا ہے تو ہم نے ایک تو یہ چینجز کی ہے اور پھر جیسے ابھی تقریباً 11 11 بجے ہمارے حجیہ شفاق مدنیوں محمود بھائی بھی یہاں سے گئے ہیں اسٹوڈیو کی طرف تو وہ آپ کے لئے ایک سلسلہ جب تک یہ مسائل چل رہے ہیں تب تک تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا کیا بات ہے دنیا نے جو ہے وہ پیسے کمانے کے پلاننگ کر دی ہے آپ نے مدنی چنل کی جو ہے وہ ایف پی سی بڑھا دی ہے اور نو بجے تو سلسلہ دلوں کی راحت امیر علیہ سنت کے ساتھ اس کو ہم اضافہ کر دیں گے دلوں کی راحت امیر علیہ سنت کے ساتھ دلوں کی راحت ساتھ ہی ہوگی دلوں کی راحت ساتھ ہی ہوگی تو انشاءاللہ روضانہ رات نو بجے اس کو آپ دیکھیں گے اللہ کی رحمت سے اور مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا دوپیر کے جو ہمارے پرگرامنگ ہیں ہم نے اس کو بھی چینجز کرنے کوشش کیے کہ اس میں ہم کیونکہ اب یہ ظاہرے گیارہ سارے گیارہ بجے بچے بھی گھروں پر ہوں گے نوجوان بھی گھروں پر ہوں گے کولیج یونیورسٹی مدر سے وغیرہ سببندے تو اس کے تعلق سے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ میکسیمم دیں بچوں کے پرگرام جو ہیں ہمارے اس میں بھی ہم نے اضافہ کرنے کی کوشش کی ہے اینیمیٹڈ چیزیں بھرانے کی کوشش کی ہے پھر سوشل میڈیا والوں سے الگ سے مشورہ ہوا ہے کہ وہ زیادہ زیادہ ویڈیو کلیفز اور اور مزید بہتر انداز میں ہمارے سوشل میڈیا کے جی پلیٹ فارم سے اس کو ایکٹیو کریں آئی ٹی ملدی سے الگ سے مشورہ ہوا ہے جو ہماری ویب سائٹ کے ذریعے اور دیگر کورسز کے ذریعے ہم کوشش کریں گے کل جو مشورہ ہوا ہے کہ ہم آن لائن شورٹ کورسز جیسے ہم یہ انانونس کریں گے کہ سات دن میں کر لیں تو آپ کو فورا ہم سات دن میں کورس کو انانونس کریں گے اور آپ کو ہم انوائٹ کریں گے کہ آپ ہم سے آن لائن ہو جائیں اور سات دن میں یہ کورس پورا کر لیں تو کوشش کی جائے گی کہ موبائل نیٹ ورکنگ کے ذریعے ٹی وی میڈیم کے ذریعے یا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے ہم میکسیمم آپ تک نکی کی دعوت پہنچائیں تاکہ آپ دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ساتھ وابستہ رہ سکیں آپ کو ہم ابھی اسکرین پر کچھ دیر کے بعد دعوت اسلامی کے جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں فیس بک کے پیجز ہیں یوٹیوب کے چینلز ہیں اس کے لنک دکھائیں گے پلیز اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اگر ٹی وی دیکھنا ہے تو مدنی چینل دیکھیں سوشل میڈیا پہ جانا ہے تو دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کے پیجز پہ آ جائیں تاکہ علم دین بھی سیکھنے کو ملتا رہے گناہوں سے بھی بچتے رہے اور آخرت کی تیاری کا سامان بھی ہوتا رہے ایک اور کال سے یہ اپنے آپ جو بول دیتے ہیں میں سوچنا تھا کہ ہو سکتا کوئی گناہوں بھارا چینل گناہوں بھارے سلسلے بھی بڑھائے گا جب آپ یہ سوچتے ہیں جب نیکیوں بھارے سلسلے بڑھائیں تو میں ناظرین سے درخواست کروں گا اپنے آخرت کی فکر کرنا نشاء اللہ بلاؤں سے بچنے کے لئے بلائیں گلے میں نہیں پہنی جاتی اللہ اللہ گناہوں بھارے چینلز دیکھنا گناہوں بھارے سلسلے دیکھنا فلم میں ڈرامے اور ناچرنکی یہ مطلب جو محفلیں سلسلے دیکھنا جو ہے نا یہ وہ بھلا گلے میں پہننا جو مرنے کے بعد سامپ بن سکتی ہے وچھو بن سکتی ہے آگ بن کر مطلب جھلسا سکتی ہے بلکہ چینلز کی بھی چینلز والوں کی خدمت میں بھی عرض ہے کہ آپ بھی ایسے موقع پر جب دعائیں مانگی جاتی ہیں بلائیں دور ہونے کی بلاؤں کو مت پالیے گا اور گھروں میں بلائیں داخل مت کیجئے گا بلکہ وہ نیکی کے سلسلے آپ بھی شروع کر دیں مدنی چینل کے سلسلے ہم تو دیگر چینلز کو بھی اجازت دیتے ہیں ہم تو اس کی کوئی کہتے ہیں نا وہ روائلٹی بھی نہیں لیتے کہ ہمیں آپ اس کی کوئی قیمت دیں ہم آج بھی ایسا ہوا کہ کوئی چینلز نے رابطہ کیا کہ ہم یہ دعائیاں سلسلہ لائف کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے بلکل ان کے لئے اوپن گیٹ کر دی ہے تو یہ الحمدللہ کیونکہ یہاں پیسے کمانا کوئی مقصود ہی نہیں ہے تو اگر دیگر چینل کے مالکان یا ان کے پروگرام بنانے والے ہمیں سن رہے ہیں اور جس طرح امیلہ سنت نے فرمایا کہ نیکی پھیلانے کے آپ بھی کام کریں تو آپ مدنی چینل کی مجلس سے رابطہ کریں ہماری جو ٹیم ہے اس سے رابطہ کریں ہم آپ کے ساتھ مل کر آپ کے چینلز پر بھی یہ پروگرام دینے کے لئے تیار ہے اس پر ہم بات کر سکتے ہیں آپ اس میں نیگوشیشن کریں گے یہ تو بہت اچھی باتیں کیسا ہونا چاہیے بلکہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ہم بھی امیلہ سنت نے اور آپ نے بھی ارشاد فرمایا میں تو یہی ارز کروں گا کہ ہمیں ہر اس پروگرام کو سے بچنا چاہیے ہر اس کام سے بچنا چاہیے کہ جس سے اللہ کی ناراضگی بھی اللہ کی ناراضی ہو اسلام کے خلاف ہو اور پھر جس سے اسلام مسلمان اور وطن عزیز کے معاملے میں لوگ منفی سوچیں ان تمام پر چیزوں سے بچنا چاہیے اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں گے تو اللہ کی رحمت سے رس بھی ملے گا اور رس میں رس میں ورقد بھی ہوگی اور مسائل و پریشانیاں بھی دور ہوں گی انشاءاللہ 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 کالس لیتے ہیں ایک دو کالس لیتے ہیں عبد المجید تاری مرکز الاولیہ الہور سے پنیا پلیس میں جواب کرتا ہوں پہلے تو آج دعا سے پہلے یہ نجات کی کہ انشاءاللہ خود بھی رس کے حلال کھاؤں گا اپنے بچوں کو بھی رس کے حلال کھاؤں گا اور دعاوں میں شرکت کی الحمدللہ جو کرونا وائرس کا ذہن میں خدشہ تھا ڈراؤ تھا جس نے گھر میں بٹھایا ہوا تھا انشاءاللہ عزیز و جل وہ خوف اور ڈر اس سے دور ہو گیا ہے بلکہ بڑی بیماری گناہوں کی بیماری ہے جس میں ہم ممتلا ہیں میرے اہل سنت سے بھی درخواست ہے کہ میرے لیے استقامت کی دعا فرما دیں انشاءاللہ عزیز و جل خود بھی رس کے حلال کھاؤں گا اپنے بچوں کو بھی کھاؤں گا ماشاءاللہ اللہ کریم استقامت نصیب فرما ماشاءاللہ پولیس آفیسر نے ماشاءاللہ دعبہ بھی کی ہے اور کتنی اچھی حصلہ حفظہ کھال ہے حضور آپ نے ماشاءاللہ ایک بڑا نیا کلام شاندار کلام کرونا کے حوالے سے لکھا اور دعایہ کلام ہے ماشاءاللہ اللہ پاک اس کو قبول فرمائے یہ کتنے دن پہلے لکھا وائرس کو تو ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں تو کلام لکھنے میں تو بہت ٹائم لگتا ہے یہ میں نے کل پر سو تھوڑا تھوڑا شروع کیا تھا پھر آج ہی تک میل کیس کے ماشاءاللہ تو انشاءاللہ اس کو سوشل میڈیا پہ ہم نے وائرل بھی کر دیا ہے کچھ لوگ اگر اس کو پڑھنا چاہیں گے تو ہمارے اوفیشل پیجز پہ آپ کو مل جائے گا اور مجلس سے گزارش ہے کہ ہمارے اوفیشل پیجز جو ہیں اس کی ذرا پٹی بھی لگا دے نگرانے شورا موجود ہیں حضرت ہمارے ساتھ ایک اور بھی شخصیت کافی دیر سے سٹوڈیو میں ہے تو ان سے بھی کچھ بات ہونی چاہیے وہ اصل میں آپ کے پاس ہیں اور کیمرہ میں انہیں بھی ان کو پردے میں رکھا ہوا ہے جی بسے بھی آپ کے حوالے ہیں ماشاءاللہ اصل میں میرے یا بھی ایک شخصیت ابن شخصیت ماشاءاللہ موجود دعوت دے گئے نہیں آپ نے نو سے گیارہ گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جانشین امیرہ السنت کی آمد مرحبا ماشاءاللہ انہیں امیرہ سنت 9 سے 11 کی دعوت دے گئے دلوں کی راہتیں ہو جائیں گے پھر تو دلوں کی راہتیں ہو جائیں گے روزانہ راد 9 سے 11 ماشاءاللہ یہ تنا وقت دے سکے ماشاءاللہ پورا دیں اس سے زیادہ دیں اس کے بعد دیں اس سے پہلے دیں چینل تو سوتا ہی نہیں ہے نا مدنی چینل نیور سلیپ نیور سلیپ اتر بھائی آپ کیا فرماتے ہیں میں قبلہ ارس کر رہا تھا آپ کی خدمت میں چونکہ ان دنوں جس طرح سے آپ نے ارشاد فرمایا قبلہ امیرہ السنت نے بھی توجہ دلائی ہے کہ چھٹیاں کے سب ہی کی ایک لحاظ سے ہو گئی ہیں بالخصوص تعلیمی اداروں میں تو چھٹیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں نوجوان ان دنوں انڈرسٹوڈے کے بہت زیادہ ایکٹیوٹیز تلاش کریں گے تو انہیں منفی ایکٹیوٹیز کی بجائے مصبت ایکٹیوٹیز میں لگانے کے لئے ماشاءاللہ عزوجل جس طرح آپ نے کلام فرمایا اور مدنی چینل ماشاءاللہ عزوجل جاندار شاندار سلسلے لے کر آ رہے قبلہ شیخ طریقہ دامت بارکاتم علیہ کی کرم نوازی جانشینی امیرہ السنت کی تشریف آوری آپ کی آج یہ عبدالحبیب صاحب کی ماشاءاللہ عزوجل سلسلوں کی بہارے ہیں وہی پر میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ کی طرف سے یہ مدنی پھول بھی ملیں کہ اس فرصت کے ایام کا اگر شیڈول بنا لیا جائے جدول بنا لیا جائے قرآن پاک کی تلاوت کا جدول بن جائے نماز پنجگانات والحمدلہ اولین ترجیحات میں جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے اسی طرح الحمدللہ رب العالمین مدنی چینل دیکھنے کا بھی جدول ہو اپی جگہ پر اور بالخصوص جس طرح شیخ کامل دامت برکاتہ علیہ بہت عرصے سے ہماری تربیت فرما رہی ہیں دیجٹل سروسز آف دعوت اسلامی جو ایک بہترین موبائل اپلیکیشن ہے جس میں الحمدلہ شیخ طریقہ تعمیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ کی اپنی موبائل اپلیکیشن ہے آپ کی موبائل اپلیکیشن ہے حاجی عبد الحبیب صاحب کی موبائل اپلیکیشن ہے مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہ علیہ کی موبائل اپلیکیشن ہے جو کہ علم دین سکھانے کا بہترین ذریعہ ہے وہیں دارالفتہ اہل سنت کی موبائل اپلیکیشن میں الحمدللہ فرض علوم کورس جو کہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں ہوا تھا الحمدللہ رب العالمین وہ فرض علوم کورس کمپلیٹلی اس موبائل اپلیکیشن میں موجود ہے چلیے نوجوانوں کی تو چھٹیاں ہیں وہ گھر پر الحمدلہ مدنی چینل کے ذریعے سے یا لائیو سلسلوں کے ذریعے سے استفادہ کریں گے مگر ایک تعداد ہوگی کہ وہ کسی نہ کسی انداز سے انگیج ہوگی الحمدلہ بھی مارکٹس کھلی ہیں لوگ کسب کے حوالے سے کہیں نہ کہیں جاتے آتے رہتے ہیں تو اس موبائل اپلیکیشن کے ذریعے سے ان دنوں میں فرض علوم کورس کو حاصل کرنا فرض علوم کورس کو سیکھنے کا یہ بہترین موقع ہے اگر وقت کو نکال کر الحمدللہ شیڈیلنگ کر لی جائے اور اس پورے مہینے کو ویسے بھی ماشاءاللہ رجب المرجب کا مہینہ ہے عبادت کی بیج بونے کا مہینہ ہے جو باشاللہ برکات لٹا رہا ہے رحمت خدا سے اس کا اگر جدول بن جائے فرض علوم کے حوالے سے میں چاہوں گا شیخ طریقہ دامت برکاتہ العالیہ بھی رہنمائی فرمائیں اور یہ موبائل اپلیکیشن کی جو اپرچونٹی ہے اس میں الحمدللہ رب العالمین فرض علوم کورس بھی ہے اور بزنس کمیونٹی کے لیے احکام تجارت کورس بھی اسی موبائل اپلیکیشن میں موجود ہیں اور یہ ایسی بہترین صورت کے آپ جب بھی ہوں جہاں بھی ہوں رحمت خدا سے اسے ڈاؤنلوڈ کریں اور اسے استفادہ کرنے کے لیے الحمدلہ بہترین موقع ان دنوں میسر ہے اسی طرح نوجوانوں میں ماشاءاللہ عزوجل جو موبائل اپلیکیشن ہے ذہنی آزمائش کی جو موبائل اپلیکیشن ہے کیونکہ کوئی نہ کوئی ایکٹیوٹی تو چاہیے تو مصبت ایکٹیوٹیز میں اپنے آپ کو انگیج رکھنے کے لیے یہ ڈیجیٹل سرویسز آف دعوت اسلامی کی ایک موبائل اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر لیجے اس میں کموبیش تیس موبائل اپلیکیشن سے الحمدللہ جس میں قرآن کریم، القرآن ویڈ تفسیر اور جس طرح میں نے ارس کیا دعوت افتاہل سنت کی ویب سائٹ قبلہ امیر افتاہل سنت کی ماشاءاللہ موبائل اپلیکیشن ایک اپلیکیشن کے ذریعے ساری اپلیکیشن یہ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ سے جا کے کرلی دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ سے جا کے کر سکتے پلے اسٹور پر جا کر آپ صرف دیجیٹل سرویسز آف دعوت اسلامی لکھیں انشاءاللہ یہ دونوں پر آگئی ہیں اپ اسٹور پر ماشاءاللہ اپ اسٹور پر تو موجود ہے انشاءاللہ بہت جلد دونوں پر ہمارے اسلامی بھائی بتا رہے ہیں دونوں پر دیجیٹل سرویسز آف دعوت اسلامی ماشاءاللہ یہ تو زبدست ہو گیا اچھا ایک اور بڑا پیارا اعلان آیا ہے مکتبت المدینہ کی مجلس کی طرف سے گھر بیٹھے ہیں آج کل لوگ گھر پہ بیٹھ کے فون کر کے کھانا منگوا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بہت ساری سرویسز شروع ہو گئی ہیں گھر بیٹھے اب مکتبت المدینہ کی کتابیں بھی منگوا سکتے ہیں آپ خود باہر نہیں جانا چاہتے فون کیجئے اسکرین پر بھی نمبر آ جائے گا میں نمبر بتا دیتا ہوں 03131139278 03131139278 اس پر کال کیجئے آپ کے گھر پر جو کتابیں آپ کو چاہیے مکتبت المدینہ کی طرف سے آ جائیں گی آپ اس کی پیمنٹ کر دیں تو یہ گھر بیٹھے مکتبت المدینہ کی کتابیں حاصل کرنے کا معاملہ پہلے علم دین حاصل کرنے کے لیے لوگ سفر کرتے تھے طویل طویل سفر سفر دشوار گزار ہوتا تھا اور ایک پرانا مقولہ ہے کہ پیاسہ کونے کے پاس جاتا ہے اب یہ معاملہ الٹ ہو گیا ہے کہ وہاں پیاسوں کے پیچھے پھر رہا ہے کہ آؤ مجھ سے پیاس بجاؤ لیکن پیاسہ پیٹھ دے کے بھاگتا ہے اللہ اکبر کیسا نازک دور آگیا پہلے علم دین حاصل کرنے اتنا آسان دوڑی تھا لیکن اتنا آسان اللہ پاک نے کر دیا لیکن ہم بس اتنے ہی سست ہو گئے ہیں ہمارے نصیب اللہ نصیب اچھے کرے اور ہم علم دین کے حریص بن جائیں آمین آمین آئیے کچھ کال سکتے ہیں بیان ہوئی ایک شیر میں میں جاہاں وہ شیر ہوں جہاں پہلا مرسہ یاد نہیں آرہا وہ ہے نا آپ پیاسوں کے فیض ہے یا شہ تصنیم فیض ہے یا شہ تصنیم نرالہ تیرا ترس میں آپ تو ترس میں سنا ہوں فیض ہے یا شہ تصنیم نرالہ تیرا آپ پیاسوں پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا فیض ہے یا شہ تصنیم نرالہ تیرا آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا واہ 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 کالز لے لیتے ہیں کچھ جی کالز یہ ارشاد فرمائی کہ جیسے بھی وہ ایک گھرے لیو مصرفیت چاہے بھی تو جو بھی مصرفیت کہیں ورنہ آپ فرماتے ہیں کہ نیورو نے کھو دوارے تو ذہر کہ اس میں کوئی کیا کر ساتھ ہے کوئی کیا ساتھ ہے جسے ماشاءاللہ اپلیکشن سے وغیرہ یہ اچھی چیز ہے تو اس میں میں یہاں سے یہ سوال کروں گا کہ جو بہتر مادنی نامات ہیں علاق کرنا درود پاک پڑھنا اپنے شجرے کے احراد پڑھنا ٹھیک ہے روزے والا ہے وہ تو ہفتے میں ہے کہ چاہے تو بندہ روزہ نہ روزہ بھی رکھ سکتا ہے کل پیر شریف ہے سنت کل کا روزہ مدنین ہم بھی یہ دعوت اسلامی کا پھر یہ کہ گھری میں رہنا ہے تو وہ ذہن عصب کے سنت غیرموقدہ سورشاہ کی عوابین اشراق چاش تحجد اور نماز جو دیگر نوافل وہ بھی اگر پڑھے جائیں سبحان اللہ کچھ نے کچھ نوافل اپنے باندھ لے درود شریف کا کچھ ویرد بڑھا دے تین سو تیرہ اگر کر رہا ہے تو وہ مسید ساتھ سکیاسی کر دے یہ صحیح بھائیوں صحیح بہنوں سب کے لیے ظاہر ہے تو یہ اس طرح بڑھا دیں اور مطالعہ بڑھا دیں پھر مدنی چینل دیکھنے کا دورانیاں بڑھا دیں تو ابھی وقت تو میرا خیال ہے جو سرویس کرتے تھا جو طبقہ ملازم پیشا ان کے پاس بہت وقت ملا سمجھے دکان داروں کو بھی میرا خیال ہے کہ بعض کاروبار بڑے اس سے متاثر ہوں گے صحیح بات ہے کہ معیشت ہماری جو ہے نا توپ کے دہانے پر یہ سوڑا اللہ اللہ تو اس طرح اب یہ وقت ملا ہے بہرحال چلو نہ چاہتے ہوئے ملا ہے دیکھیں اس کی قدر کر لی جائے اس سے فائدہ اٹھا لیا جائے کہ حدیث پاک میں یہ مضامین موجود ہیں کہ فرصت کو غنیمت جانو تو آپ فرصت کو غنیمت جانتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھا لیا جائے دینی فائدہ جس سے آخرت کی بہتریان ہمیں نصیب ہوں انشاءاللہ مدنی نامات پر تو سب کو عمل کرنا چاہیے متقی پریزار پریزگار بننے کا اور نیک بننے کا یہ بڑا پیارا مسخہ ہے ما شاءاللہ فارمولہ کیا بات اس میں اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند کرے بالخصوص جو مدنی نامات میں جو سالانہ مدنی نامات ہیں جو ہمارے وہ آٹھ مدنی نامات ان آٹھ مدنی نامات کو عملی جامعہ پہنانے کے یہ ایام بڑے زبردست ہیں کہ جس طرح سے مدنی نام نمبر پیسٹ ہے کہ کیا آپ نے اس سال کا مسکم ایک مرتبہ امیر حل سنت دامت برکاتم اللہ علیہ کے تمام مدنی رسائل جو آپ کو معلوم ہیں پڑھیا سن لئے تو یہ کیسا پیارا مدنی نام وقت بھی ہے الحمدللہ رب العالمین آسانی کے ساتھ ہم ان کی ترقی بنا سکتے ہیں اسی طرح کیا آپ نے اس سال کا مسکم ایک بار سیدنا امام غزالی رحمت اللہ علی کی آخری تصنیف منحاج العابدین سے توبہ اخلاص تقوی خوف و رجا عجب و ریا آنکھ کان زبان دل اور پیٹ کی حفاظت کا بیان پڑھیا سن لیا کتنا زبردست مدنی نام بھی ہے اور ماشاءاللہ ان دنوں ہمارے پاس فرصت بھی ہے آسانی کے ساتھ اس مدنی نام پر عمل کی ترقی بنائی جا سکتی ہے اس وقت مدنی نام نمبر 69 کیا آپ نے اس سال کا مسکم ایک برطبہ بہار شریعت حصہ نو سے مرتد کا بیان حصہ سولہ سے خرید و فروغ کا بیان والدین کے حقوق کا بیان اگر شادی شدہ ہیں تو حصہ ساتھ سے محرمات کا بیان حقوق حصہ آٹھ سے بچوں کی پنورش کا بیان تلاقہ بیان زہار کا بیان اور تلاقے کنایا کا بیان پڑھیا سن لیا ماشاءاللہ ازوجل کس قدر زبردست فرض علوم بھی ہیں اور الحمدللہ ہمارے پاس وقت بھی ہے تو ادھر ادھر اپنے وقت کو ضائع کرنے کی بجائے میں جس طرح اس کا ذاتہ پہلے کہ وقت کی شیڈیولنگ کی جائے جدول بنایا جائے اور جدول میں جو ترجیحی طور پر فرض علم ہمیں حاصل کرنا ہے اور جس کا ذکر خیر شیخ کامل دامت برکاتہ علیہ نے مدنی انعامات میں بھی فرمایا ہے اور الحمدلہ گاہے بگاہے آپ کی ترغیب پاک سے الحمدلہ فرض علوم ہمیں سیکھیں چاہیے چاہیے شعبہ تعلیم آپ کے پاس ہے حدیعہ تاریخ تو لاکھوں لاکھ ٹیچرز اور شاید لاکھوں لاکھ لاکھوں لاکھ اسٹوڈنٹس یہ چھٹیوں بریں تو شعبہ تعلیم اگر اپنے وہ تمام تر ان چیزوں کوئی کبھی ہو سکتا ہے کہ لائیو میں یہ آواز آپ کے شعبے کے متعلق سینکوڑ اسلام بھائی تک شاید پہنچ جائے تو اگر وہ اس کی پوری لسٹنگ یا پوری ترقیب بنا لیں اور ہر ایک تک یہ جو ہمارے جو پیغامات ہیں مصروف رینے کے اگر یہ پہنچاتے رہیں تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے جیسی طرح جو دینی مدارس جو عاشقان الرسول کے مدارس بھی بند ہیں ان تک پہنچانے کی صورتیں بیان کی جائیں کیونکہ یہ تو اب ان کے پاس اساتیزار ٹیچرز قاری صاحبان اور طلبائی کرام طالبات یہ ان کے پاس تو ابھی زیادہ تر ابھی سپیس موجود ہے اور پڑھنے والا طبقہ ہے یہ تو ہے ہی پڑھنے والا طبقہ ان کو تو مطالعہ پڑھائی میں یہ مصروف رہتے ہیں میں یہ ارس کرنا چاہوں کیبلہ جس طرح ماشاءاللہ آپ ترقیب ارشاد فرما رہے ہیں اور اور الحمدللہ اکتعداد ہمیں سن بھی رہیے اور انڈرسٹوڈے ذمہ داران بردر جاولہ سن رہے ہیں تو یہ بیسٹ اپرچونیٹی ہے ماشاءاللہ عزوجل کہ سالانہ مدنین عام یہ الحمدللہ آٹھوں مدنین عام کے جسے کہتے ہیں کہ بیسٹ اپرچونیٹی ہمارے پاس وقتی ماشاءاللہ عزوجل ترقیب ہے کہ مدنی میں چارکتا اگر اجازت عطا فرماتے تو ستر اکتر بہتر یہ تینوں مدنین عام بھی اس قدر پیارے اور اس قدر ماشاءاللہ عزوجل ان دنوں میں عمل کے اعتبار سے اتنی آسان اور بہترین صورتیں ہوں گی کہ مدینہ مدینہ اور ہیں کتنے اہم کہ مدنین عام نمبر ستر یہ کہ کیا آپ نے مخارش سے حروف کی درست ادائیگی کے ساتھ ساتھ کم از کم انشاءاللہ عزوجل مدینہ تک کیسا لطف آ جائے گا مدنین عام نمبر ستر کیا آپ نے سیدی آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کی کتب تمید ایمان حسام حرمین نیز مکتبت مدینہ کی مطبوع کتابیں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اور چندے کے بارے میں سوال جواب پڑیہ سن لی ہیں کتنا زبردست مدنین عامت ہے عنام ہے اعتقاد کے اعتبار سے بھی ایمانیات کے حوالے سے بھی اور یہ کرنا ہی چاہیے بہترین موقع ہے ہمارے پاس فراغت ہے جونہ جناب اس ترقیب کو بھی اختیار کر لیے جائے اور مدنین نام نمبر بہتر سبحان اللہ کیا آپ نے بہار شریعت یا نماز کے احکام سے پڑھی سن کر اپنے وضو غصل اور نماز درست کر کے کسی سنی عالم یا ذمہ دار مبلغ کو سنا دیئے ہیں تو سبحان اللہ بے سکس آف اسلام پکے کر لیے جائیں بچے جتنے سکول کالجز نہیں جا رہے وہ ایک بار قرآن پاک رجب میں پورا کر لیں ایک بار شاوان رمضان میں کرتے بھی ہیں تو دو مہینے اور قرآن ہو جائیں گے میں چاہ رہا ہوں کہ دو تین منٹ باقی ہیں گیارہ بجے شاید دوسرے سلسلے کی طرف ہمیں جانا ہوگا تو کچھ دو تین کالز آخر میں کالز شامل کر لیتے ایک ساتھ تین چار کالز دے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویش قدر حاصل کر لی آئیہ مل کے پڑھتے لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَان اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ لَا اِلَهَ اِلَّهَ الْحَلِيمُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ 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 الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ السبعی ورب العرش العظیم صلو علیلہ حبیب صلو علیلہ حبیب مرحبا نگران شورا دامت برکاتہ علیہ نے جیسا کہ ذکر فرمایا کہ شعبہ تعلیم والے اس معاملے میں ترقیب بنائیں تو ان کے ذمہ داران کی ریپلائے بھی آگئے الحمدللہ کہ ہم اس کی بھرپور انشاءاللہ پلاننگ کرتے ہیں انشاءاللہ صلو علیلہ حبیب صلو علیلہ حبیب ہم نے جو ایک حدیث بیان کی کہ ستر بھلاوں کے جبڑے چیر کر نکلتا ہے تو اس کے تعلق سے توجہ دلائی کہ کچھ غلط ہی ہو گئی ہے حدیث شریف میں یہ ارشاد ہے انسان اپنا صدقہ ستر شیطانوں کے جبڑے چیر کر نکالتا ہے تو یہ غلط فرمی ہو گئی یہ ہے ایسا کچھ اور روایت ہے یہ مادہ نہیں چینل کے طرف سے ملی ہے مفتشن وہ بھی ہے حدیث پاک ایک اور بھی ہے نی کہ صدقہ ستر برائیوں کے دروازوں کو بند کرتا ہے صدقہ کا انام صفحہ سترہ پر بھاپا یہ حدیث پاک صدقہ برائی کے ستر دروازے بند کرتا ہے صدقہ برائی کے ستر دروازے بند کرتا ہے صدقہ کا انام ہم نے ستر بلاؤں کے جبڑے چیر کر یہ کہا تھا تو وہ ستر شیطانوں کے جبڑے چیر کر نکلتا ہے یعنی یہ مدد طرح اس طرح کی ورڈنگ ہے ماشا اللہ تو بارہ لے کے اس کو ایڈٹ فرما لیجیے گا اور ذرا غلطی ہو گئی اور ناظرین تو یہ حیاء اسی میں ہوا ہے سسسلیم ہوا ہے اللہ ہمارے گناہ معفر آمین آمین یا اگر مل گئی وہ روایت تو دیکھ لیتے ہیں فیلال تو میں ازالہ بہت سے بچے اپنے کپڑوں مصاف اس طرح ازالہ ہو گیا مطلب ذہرہ کہ حدیث پاک ہے الفاظ میں رد و بدل میں نے کیا کہا ہے نہیں تو یہ اندرسٹوڈ ہے کہ وہ یہ نبی خبر دے گا اسی اس طرح کی خبر تو کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے کہنے کہ ستر بلاؤں کے جبڑے چیر کر نکلتا ہے اپنی طرف سے کیسے کہنے اگر یہ ستر شاید کسرت کے معنی میں عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ بہت ساری بلاؤں کے جبڑے چیر کر نکلتا ہے اب بل معنی اگر درست ہو تو اللہ بہتر جانے اس میں ایک اور امیلہ سننا چاہوں گا چاہوں گا کہ امیلہ سننا توجہ توجہ دلا دیں عاشقان رسول کی کہ جیسے کہ کچھ دیر پہلے بھی یہ ہوا ہے لیکن میں الگ سے کوئی اس کا مدنی گلدستہ بھی بن جائے اللہ کرے کہ جو کاروبار کم ہو رہے ہیں فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں لوگ یوں کہ چھٹیاں کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ تو ابھی آپ نے بھی یہاں فرمایا کہ وہ معیشہ توپ کے دھانے پر ہے تو اب کافی لوگ اس میں کاروباری حوالے سے پریشان اور خاص طور پر جو غریب طفقہ ہے روز کمانے روز کھانے والے جو ہے یہ زیادہ غریب طفقہ ہوتا ہے مزدور طفقہ اور یہ سارے لیبر وغیرہ تو یہ ظاہر ہے کہ گھروں پر اگر بیٹھیں گے یا ان کو وقتی طور پر بھی اگر فیکٹری وغیرہ ہمیں کام نہیں ملے گا تو بیچاروں کے لئے بہت پریشانی ہو جائے گی تو ہمارے یہاں مالدار طفقہ کم نہیں ہے اور مالدار طفقہ کم نہیں ہے بہت ہے مالدار طفقہ اور اتنے غریب نہیں ہے جتنا ان کے پاس مال اللہ نے دیا ہے یعنی مال کے تعلق سے کونٹیٹی بہت زیادہ ہے تو اگر اس طرح آس پاس خیال لکھا جائے اور عاشقہ نے رسول کو دیکھا جائے کہ کوئی بیچارہ کسی کے گھر میں کوئی بھوک وغیرہ کی تعلق سے پریشانی نہ ہو تو اپنے رشتے دار خاندان آس پاس آس پوڑوس میں نظر رکھیں اور دیکھیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی سٹور پہ جائیں اور سارا سامان اٹھا کر اپنے گھر میں لے کر رہیں گے کسی کو کچھ بھی نہ ملے میرے گھر میں سب کچھ آ جائے تو امت کی خیرخواہی کی میری خاص بدلتی جائے میں جانا ہوں امیلے سنو بھی کچھ اس میں اپنے جذبات کا اظہار فرما دیں یہ تو ہے جس کو عرف میں لوٹو مار کہتے ہیں یہ تو اس وقت مچی بھی ہوگی دام زیادہ اور گھٹیاں مال دینا حالانکہ ایسے موقع پر تو وہ صحیح بات ہے کہ سستہ دینا چاہیے سیدن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا مثالی واقعہ ہے انہی کا واقعہ تھا کہ بہت سارا مال ان کا آیا وہ قید سالی تھی عثمان اگر نہیں کہا ان کا ہے سیدن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اور تاجیروں نے باؤ بڑھاتے بڑھاتے غالباً دس گناہ باؤ کر دیا اتنے میں دے دو آپ منع کرتے تھے تو وہ بڑھاتے تھے دام لیکن سیدن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس سے بھی مہنگے داموں میں بیچا اس کو اور آخرت کے لئے جمع کروا دیا انہیں ظاہری طور پر مفت میں تقسیم فرما دیا سبحان اللہ تو یہ غنی تھے عثمان غنی اور رائے خدا میں دینے سے تو بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا تو حدیث پاک میں بالکل یعنی کے سراحات ہے کاش ہمارے متوینے کے یہ تاجیر طبقہ اگر حرس ختم کر دے تو میں تو کہا کرتا ہوں کہ وہ غریبوں کو سیدوں کو تو خاص آپ کو ریاض دینی چاہیے سرکار کے صدقے میں ہم کھاتے ہیں ان کی اولاد سے ہی ہم لوٹ لے یہ کیسے ہوگا یا غریب جن سے میرے آقا پیار کرتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے تو جو ہم غریبوں کو اتنا یاد فرمائیں اور ایسے آقا کی غریب امت کو لوٹنا پھر یہ نہیں کہ یہ جو آپ نے لوٹا وہ ڈاکٹروں کے پاس چلا جائے یہ ڈاکٹروں کے پاس چلا جائے جو بھی ہو تو اس طرح مطلب یہ عرف میں لوٹوار کہتے ہیں اس کو ہر صحیح ہے تو یہ نہیں ہونی چاہیے مسلمانوں کو آپ انہی داموں پر بیچیں بھلے بیچیں انہی داموں پر بیچیں اور جو سیمپل دیکھا ہے وہی مال دیں دھوکا دیں گے آخرت میں پسیں گے دنیا میں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نکل جائے کسی طرح بھی اور آخرت کا عذاب بھی باقی رہے اللہ نہ کرے تو سب توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں گیڑ گیڑا اور امت کے دیے کیسے آسانی ہو سکتی اسہ کریں غریبوں کے گھر کو چن لیں آپ آپ کو پتا ہوگا ڈیلی ویجز پر بعض گھرانے چلتے ہوتے بیچارے ٹھئے لگاتے ہیں ریڈیاں چلاتے ہیں اور اس کا کماتے ہیں اور اس کا کھاتے ہیں اسوں کے ٹھئے ٹھپ ہو گئے ہوں گے بیچاروں کے ریڈیاں بند ہو گئی ہوں گی تو یہ غریب کیا کھائیں گے ان کے بچے کیا کھائیں گے تو اگر ایسے گھرانے آپ کے خاندان میں خاص کر اگر ہیں یا روز پڑوس میں تو آپ اپنے طور پر اس کو نجی طور پر اس کو دیکھ لیں معلومات کر لیں کہ پھر اس کا کم از کم ان دنوں تک تو راشن باند دے بلکہ ہمیشہ غریبوں کی مدد کرنی چاہیے لیکن یہ تو خاص مدد کا وقت ہے تو اس میں آپ باند دیں انشاءاللہ آپ کا دونوں جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ہمت کریں تھوڑا اپنی جیب کو حرکت دیں حرکت دینے کا وقت ہے اپنی دولت کے مطلب اس میں تھوڑا آپ کا تو بال ٹوٹے گا اور کچھ بھی نہیں جائے گا اور پھر مال ہی مال ملے گا یہ نہیں کہ آپ آپ کے مال سے کم ہو جائے گا زیادہ ملے گا آپ غریبوں کی دعا لیں سیدوں کی دعائیں لیں انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ 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 ماشاءاللہ شفار مدنی بھائی بھی اسٹوڈیو پہنچ چکے ہیں تو دی دی اپنے خزانوں کا مو کھولیں انشاءاللہ یہاں جی رضا و ملقبہ دے رہے ہیں تو یہ تھا لکمہ تھا خزانوں کا مو کھولیں خزانے اور بھر جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ حجی اشفاق بترمے کہ اپنے آگیاں آپ کا تحب پورا وہ لبائک صلو علیہ خزانے واللہ محمد سبحانک اللہ خلال 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 صلو علی خلال 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 جزاک اللہ خیرہ اشفاق بھائی کی طرف چلیں گے اور میں یہ چارہ تک کہ اشفاق بھائی آپ اور میں مل کے کچھ کالز جو ہیں چونکہ وہ اس حوالے سے ہم نے کہا تھا کالز کرنے کا کالز ہم کم لے سکیں تو اچھا ہم کچھ کالز پہلے دے دیں اچھا اشفاق بھائی کی طرف ہم شفٹ ہو رہے ہیں اور کالز بھی وہی انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ ناظرین اب انشاءاللہ دوسرے سلسلے کی طرف چلتے ہیں پیارے پیارے ناتخہ ہوں گے آپ بزید کالز کیجئے وہ آپ کو ناتے بھی سنائیں گے مناجات بھی سنائیں گے بلکہ آج تو ایک نیا کلام امیر علیہ السنت کہا ہے دوبارہ وہ سننا چاہیں تو وہ بھی آپ کو سنائیں گے صلو علی الحبیب صلو علی محمد صلو علی محمد مدنی چینل کی خصوصی نشریات کا سلسلہ جاری ہے الحمدنی چینل کی ایک کاوش ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ نیا جو مواد ہے لائیو پروگرامز ہیں وہ دیں اور الحمدللہ امیر علیہ السنت نے بھی وقت دیا نگران شورا نے بھی وقت دیا اور حاجی عبد الحبیب اتاری ہمارے حاجی اتھر اتاری یہ بھی مدنی پھول دے رہتے ہیں کالز بھی کافی تعداد میں ہیں اور انشاءاللہ کالز بھی لیتے ہیں ہمارے ساتھ پیارے پیارے ناتخواں بھی رہیں گے اس پروگرام میں اور مبلغین دعوت اسلامی بھی ہمارے ساتھ رہیں گے آپ ہم سے کسی بھی حوالے سے بات کرنا چاہیں تو ضرور کالز کے لیے نمبر آپ کی سکرین پر چل رہے ہیں آپ ہم سے رابطہ کیجئے ناتے سننا چاہیں کوشش کریں گے کہ ناتے بھی ہوں اور ہم کچھ سیگمنٹس بھی لائیں آپ کے لیے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں آپ کو مزا بھی آئے ہمارے ساتھ محمد محمود اتاری موجود ہیں حاجی محمد امین اتاری موجود ہیں ناتخا محمد حسنین بھائی بھی موجود ہیں اور مبلغ دعوت اسلامی مولانا منعیم مدنی بھی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ یہ سلسلہ یہ پروگرام جاری رہے گا آپ کہیں اور نہ جائیے مدنی چینل کے ساتھ رہیے اور اسی طرح اس کی دعوت بھی عام کرتے رہیے اور جتنا ہو سکے امیر علیہ السنت نے جو پیغامات دیئے ہیں جو انوانات آج دیئے ہیں ان پر فوکس کریں کہ کس طرح سے ہم اپنے رشتہ داروں غربہ اور جو ڈیلی وجس پہ کام کرنے والے ہیں ان کا جو ہے بھلا کر سکتے ہیں ان کے ساتھ اچھائی کر سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ ہمارے پروگرام کا ہم نے جو نام رکھا ہے جیسے کہ کل سے جو پروگرام ہوگا اس کا نام ہے دلوں کی راحت امیر علیہ السنت کے ساتھ انشاءاللہ وہ بھی آپ دیکھا کریں گے نو بجے سے لے کر گیارہ بجے تک کموں بیش اور اس کے بعد گیارہ بجے سے لے کر کموں بیش بارہ بجے تک ہمارا یہ پروگرام رہے گا یادِ خدا و مصطفیٰ انشاءاللہ یادِ خدا بھی ہوگی اور یادِ مصطفیٰ بھی انشاءاللہ اس میں ہوگی اور پھر ڈیفرنٹ سیگمنٹ بھی ہمارے ہوں گے آپ کی کالز بھی ہوں گی تو میں چاہوں گا ڈیریکٹر صاحب کالز کو ریڈی رکھیں ہم کالز لیتے ہیں اور اس سے پہلے کچھ میٹھا میٹھا کلام بھی ہو جائے ایک وہ ذات ہے کہ جس کو دیکھ کر بھی لوگ غم بھول جاتے تھے صحابہ اکرام ان دن کے بھوکے ہوتے تھے لیکن غموں کو بھول جاتے تھے ان کی تکلیفیں کافور ہو جاتی تھیں اور وہ کیا چہرہ ہوگا وہ کیا حسن ہوگا وہ کیا جمال ہوگا کہ جس کو دیکھ کر لوگ اپنی تکلیف بھول جاتے ہیں جب بندہ تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ پھر کسی چیز کو پسند نہیں کرتا ہے وہ جب بھوکا ہوتا ہے تو اس کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی جب سر دکھ رہا ہے تو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی بندہ ہر انٹرٹینمنٹ کو بھول جاتا ہے ہر نظارے کو بھول جاتا ہے وہ کیا چہرہ ہوگا وہ کیا خوبصورتی ہوگی وہ کیا جمال ہوگا کہ جس کو دیکھ کر صحابہ اکرام علیہ مردوان اپنی بھوک بھول جائیں اگر دیکھا جائے تو انسان کو ستانے والی چیزوں میں خطرناک ترین چیز جو ہے وہ بھوک بھی ہے کہ جب بھوک غالب ہوتی ہے تو انسان کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے لیکن صحابہ حضور کا چہرہ دیکھ کر اپنی بھوک بھول جایا کرتے تھے کیا شان ہوگی اس مبارک چہرہ مصطفیٰ کی تو اس چہرے کے حوالے سے محمود بھائی کوئی حسنِ مصطفیٰ پر ہمارے دوست ہمارے بھائی امتِ مصطفیٰ اس وقت غمگین بھی ہے ایک ٹینشن بھی ہے آئیے اس حسنِ مصطفیٰ کی کوئی بات ہو جائے چند اشار میں سلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ محمد صلو اللہ علیہ وسلم ایسا تجھے خالد نے طرحتار بنایا ایسا تجھے خالد نے درہ تا بنایا یوسف ہو تیرا تالی پہ دیتا بنایا یوسف کو تیرا تالی پہ دیتا بنایا یوسف ہو تیرا تالی پہ دیتا بنایا بنایا یوسف یوسف کو تیرا کو تیرا تالی پہ دیتا بنایا بنایا یوسف بنایا بنایا گئی سر گاری کی خاتل کون ہے بنایا گئی سر گاری کی خاتل کون ہے نیکی خاتل تمہیں سرکار بنایا آگ کی سرسد کا دو جہاں میں کون دولا ہے تم ہی تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو کون نے بنائے گئے سرسد کا دو جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے کریم ہے یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں گون نے بنائے گئے سرکاری کی خاتل کون نے کی خاتل تمہیں سرکار بنایا ہر بات بدعمالیوں سے میں نے بھی گاڑی ہر بات بدعمالیوں سے میں نے بھی گاڑی اور تم نے میری پکر میری کو ہر بات بنایا اور تم نے میری پکر میری کو ہر بات بنایا کون جی تمہیں دے اپنے خزانوں کی خودانے محبوب کی آماری کو مختار بنایا محمود کی آماری کو مختار مختار بنایا محبوب کی آمانی گو مختار بنایا عالم کے صلاح دین بیکاری ہے بیکاری عالم کے صلاح دین بیکاری ہے بیکاری سردار بنایا تمہیں سردار بنایا بنایا سردار بنایا تمہیں سردار بنایا سردار بنایا تمہیں سردار بنایا ان کے نبے رنگ کی نیچہ تھی کہ جس میں ان کے نبے رنگ کی تھی کہ جس میں پتھر کو ہس سے لال پورا بنایا پتھر کو ہس سے لال پورا بنایا ایسا تجھے خالق نے ترہ دار بنایا جس کو تیرا تعلیب تی دار بنایا کیا بات ہے ماشاءاللہ حسن مصطفیٰ پر ایک عظیم شان کلام ہے یہ ایسا تجھے خالق خالق نے ترہ دار بنایا ترہ دار کہتے ہیں انداز والا انداز ایسے تھے پیارے آقا کہ جو دیکھتا وہ آپ پر قربان ہو جاتا تھا خالق نے رب تعالی نے آپ کو ایسے انداز والا بنایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی آپ کے طالب دیدار ہیں حالانکہ وہ ایسے حسن والے ہیں جن کے حسن پر جو ہیں وہ لوگ مرمٹے اپنے ہاتھوں کو کارڈ ڈالتے تھے لیکن آپ کی شان کہ آپ بھی حضرت یوسف علیہ السلام بھی آپ کے طالب دیدار ہیں اور جو آخری شعر آپ نے سنا مقتے میں میں اس کی کچھ وضاحت بھی پیش کروں ہمارے پروگرام میں انشاءاللہ یہ سب بھی شعر وغیرہ پر بھی گفتگو چلتی رہے گی آپ کو شعر پوچھنا چاہے نا اگر کہ اس کی وضاحت کیا ہے تو آپ چلیں آپ کو ہم کھلا فورم دیتے ہیں آپ پوچھیں کہ اس کا کیا مطلب ہے کوشش کریں گے دعویٰ نہیں کرتے کوشش کریں گے کہ آپ کو اس کی وضاحت کچھ پیش کر سکے نا اس بانے ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ہم سے جڑ جائے اس نیت سے میں یہ پیش کر رہا ہوں اس کلام کے آخر میں مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ نے چند چیزوں کا ذکر کی ہے مونیم بھائی کہ یہ در حقیقت محبوب علیہ السلام کے صدقے میں ہے ویسے تو پوری کائنات حضور کا صدقہ ہے اور اگر حضور علیہ السلام نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا اس کلام کے آخر میں کہتے ہیں کہ اس جلوہ رنگی کا تصدق تھا کہ جس نے حضور کے مبارک جلووں اور آپ کے چہرہ انور اور آپ کے جمال کی بات ہو رہی ہے کہتے ہیں کہ اس جلوہ رنگی کا تصدق تھا کہ جس نے فردوس کے ہر تختے کو گلزار بنایا ہے یہ ایک بات کی کہ فردوس یعنی جنت کا ہر تختہ ہر جو ٹکڑا ہے وہ گلزار ہے لوگ اس سے انشاءاللہ چین پائیں گے کہتے ہیں ان کے در دندان کا وہ صدقہ تھا کہ جس نے ہر قطرہ نیسان در شہوار بنایا ہے موتیوں کی بات کر رہے ہیں کہ پیارے محبوب کی داتوں کے صدقے میں جو در ہوتا ہے جو موتی ہوتا ہے در کہتے ہیں عربی میں موتی کو تو یہ جو در بنا ہے یہ بھی حقیقت میں محبوب کے داتوں کا صدقہ ہے در شہوار یہ بڑا عظیم شان موتی اس کو کہا جاتا ہے پھر کہتے ہیں اس روح مجسم کے تبرکن مسیحہ جاں بخش تمہیں یوں دمِ گفتار بنایا ہے کہ محبوب علیہ السلام کی جو گفتگو تھی جمال اپنی جگہ پہ ہے آپ کا حسن اپنی جگہ پہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تھیں وہ اتنی نرالی تھی اور اتنا عظیم الشان آپ کا کلام تھا اسی کلام کے صدقے میں یا عیسیٰ علیہ السلام آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ آپ جس پر پھونک دیتے دم فرما دیتے تو وہ مردہ بھی زندہ ہو جایا کرتا تھا جیسے کہ قرآن نے جا بجا بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ فرماتے تھے آپ پرندہ مٹی کا بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ بھی زندہ ہو جاتا تھا اور یہ قرآن نے بیان فرمایا ہے تو عرص کرتے کہ یا رسول اللہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کمال بھی آپ کے صدقے میں تھا اور آپ کی روح مبارک کے تبرک تھا یہ اس روح مبارک مجسم اس روح مجسم کے تبرک نے مسیحہ جاں بخش تمہیں یوں دم گفتار بنایا پھر کہتے ہیں اس چہرہ پر نور کی وہ بھیگ تھی جس نے مہرو مہو انجم کو پر انوار بنایا مہر کہتے ہیں سورج کو مہ کہتے ہیں چاند کو انجم کہتے ہیں تارو کو یہ سب روشن ہے اور ان سب سے روشنی بھی لی جاتی ہے اور ان سب کا نور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرہ انور کی بھیگ ہے اس شیر میں یہ کہہ رہے ہیں پھر کہتے ہیں ان ہاتھوں کا جلوہ تھا یہ اے حضرت موسیٰ جس نے ید بیزہ کو زیابار بنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے کرتے مبارک میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالتے تھے تو وہ لائٹ کی طرح روشن ہوتا تھا اسے کہتے ہیں ید بیزہ جو آپ کا معجزہ تھا اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا تو مولانا حسن نزا کہتے ہیں کہ اے حضرت موسیٰ آپ کو جو یہ معجزہ ملا تھا ابھی محبوب علیہ السلام کا صدقہ تھا ان ہاتھوں کا جلوہ تھا محبوب کا وہ ہاتھ کے جس سے نورانی چشمیں ظاہر ہوئے کئی بار پانی ان انگلیوں سے چشموں کی صورت میں نکلا انہی کا صدقہ تھا کہ آپ کا ہاتھ بھی روشن ہوا ان ہاتھوں کا جلوہ تھا یہ اے حضرت موسیٰ جس نے ید بیزہ کو زیابار بنایا زیابار بنایا روشن اور پھر اب مقتہ ہے جو محمود بھائے نے پڑا کہ ان کے لب رنگی کے نچھاور تھی کہ جس نے پتھر میں حسن لال پرانوار بنایا اس شیر میں کیا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کہتے ہیں کہ جب سمندر پر یا دریا پر بارش برستی ہے نا تو اس وقت دریا میں جو سیپ ہوتی ہے اسے صدف بھی کہتے ہیں اس کے اندر جو پانی ہوتا ہے یہ موتی بن جاتا ہے حیرت کی بات ہے امین بھائی اللہ کی شان ہے کہ صدف میں جو پانی ہے وہ بارش کے دوران موتی بن جاتا ہے واللہ علم کیا اس میں حقیقت ہے جو پڑا ہے وہ میں بتا رہا ہوں بارال موتی نکلتا سمندر کی تیہ سے ہی ہے اور صدف میں سے سیپی میں سے ہی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں موتی موتی بنا کیسے بنا حقیقت میں محبوب علیہ السلام کی مبارک لبوں کی نچھاور یہ بڑا عدب کا انداز ہے نا میں جو مو سے کچھ نکالوں گا تو کیا کہلائے گا سپٹ کیا میں نے اور جب آقا کی بات ہوتی ہے تو وہ سپٹنگ نہیں ہوتی ہماری طرح وہ ہے نچھاور کچھ نکلا تو نچھاور ہے وہ اور وہ جو بھی ہے متبرک ہے کہتے ہیں کہ آقا کے مبارک لبوں کی نچھاور کا صدقہ ہے یعنی مبارک لعاب کا صدقہ ہے کہ اس لعاب کی برکت سے اس کی صدقے میں پتھر کے اندر جو ہے وہ لالے پورا نوار نکلتا ہے ایک موتی نکلتا ہے تو یہ ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی اور محبت کا انداز بھی اور عشق کے تخیلات کی دنیا بڑی وسیع ہے عشق کی جو دنیا ہے وہ بڑی وسیع ہے تو یہ سات اشار کی کچھ وضاحت پیش کی ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ہر پروگرام میں کچھ نہ کچھ وضاحت بھی آپ سے